انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے گٹھت کی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پرتال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا کس سے غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کے لیے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پرتال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا کتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشہ کے سرکار وہاں کا جو پرشاسن ہے لگاتار ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کے اندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہیں جنہیں الگ الگ ہاسپٹلز میں بھرتی کرائے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کینڈرے ریل منتری اشونی نے خود کہا کہ سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہیں ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواجہی ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرینیں بادیت ہوئے ہیں آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرینیں تھیں سب ہی کو ایک طرح سے روک دیا گیا ہے آج اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلے گی تو سب سے پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مکتا ہے کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈیبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیندری ریل منطری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گھٹت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا لگتار رسکیو کیا جا رہا ہے جو لوگ اس ٹرین میں فسے ہوئے ہیں ڈیبو میں فسے ہوئے ہیں انہیں رسکیو کیا جا رہا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے باہر نکالا جا رہا ہے ہماری کل رات سے ہماری چھے ٹیم لگی ہوئے ہیں اور ہمارے ڈاکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بند سکے ہم لوگ سبھی مل کے کام کر رہے ہیں لائیو ٹیم لگ بھگ ہم لوگ نکال لیا ہیں اور ابھی جو بھی dead bodies ہیں ان کو ہم لوگ نکال لیا ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی mangled bodies ہیں تو اسی لئے اپنے آپ کو سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے گا جلدی تو لگتار ہماری نظر بھی اس حادثے پر بنی ہوئی ہے تین تصویروں کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس حادثے کی جو الگ الگ انگل سے جو تصویریں ہیں اور کیندر ریل منتری بھی اب گھٹنا اس طل پر پہنچ چکے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ جو گھائل ہیں ان کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے تو جس طرح سے کیندر ریل منتری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا فوکس ہے ہی ہے کہ جلد سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتایا جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچائے جائے اور اس کے بعد جو یاتیات ہے اسے بحال کیا جائے تو اڈیشہ ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹریوں ایک طرح سے برباد ہو گئیں ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے جو ایک طرح سے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے ٹرین ایکسیڈنٹ میں ابھی بھی چلا ہے رسکیو آپریشن سیدھا ہم دیکھیں گے جو تصویر دکھائیں گے تھوڑا کیسے ابھی بھی رسکیو آپریشن چلا ہے کیونکہ کال سے شروع ہونے والا یہ رسکیو آپریشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ گھٹا اس کو لے کے تو ان پر ایک طرف سے ہوگا لیکن ابھی لوگ اور بھی لوگ فوسے ہونے کی سوچنا آ رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈیا نارمی اور انڈیا ریف کی طرف سے کیسے رسکیو کیا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے اسے جہاں سے یہ درگٹنا شروع ہوا ہے جہاں سے وہ ایکسیڈنٹ شروع ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مال بھائی گاڑی کے اوپر ایک انجن جو بولا جا رہا ہے کہ یہ کرم انڈر ٹرین کا جو انجن تھا وہ چڑ گیا ہے اور اسی سے ہی یہ جو ایکسیڈنٹ ہے یہ جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کیسے رسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کے پتا ہی چلا ہوگا کیسا کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور ابھی تک جو سوچنا آ رہا ہے دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی یہ جو پوشٹی کیا گیا ہے لیکن یہ جو دیکھتا جو سمتیا ہے یہ اور بھی بڑھنے والا ہے کیونکہ ابھی بھی رسکیو اپریسن ایک طرف سے چال لائے اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی بھی نیچے فوسے ہونے کی اسمکہ کیا جا رہا ہے اور اس کو چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رسکیو اپریسن کیا جا رہا ہے پوری ٹرین کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ جو گوٹس ٹرین تھا اور اس کا وہ پہلے کھڑا ہوا تھا لیکن اس سے پیچھے جو کرمانڈل ایکسریس آیا تھا وہ بہت تیز سے آ رہا تھا اور یہ ٹرین کو دھکا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی چڑھ گیا اور دوسری طرف ہی ایک ٹرین آیا جایا آ رہا تھا جو کو جب کرمانڈل نے اس کو دھکا دیا تو اس کا جو سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسرے ٹریکٹر پھر لیا اور دوسری طرف ہی وہ جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکٹر ہو گیا اور پوری اب دیکھیں گے جو کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے گھائل ہوئے ہیں ہزار کے آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے ہیں اور پورے اڑیسہ کے بیبین ہسپیٹل ہم دیکھیں گے جو بلیشور سے لے کر بھوپنیس اور کٹک تک جو ہسپیٹل ہے وہ سب ہی ہسپیٹل میں بہت سارے جو انجرڈ ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹرینٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اڑیسہ کے سیم بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اڑیسہ کے دوسرے منتری بھی پہنچ رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ریلوے منسٹر بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ جو دھرمندر پگن بھو بھی یہاں پر آئیں گے اور کیسے ریسکیو اپریشن چلے گا کیسے ریسکیو اپریشن کیا جائے گا اس بارے میں بھو بھی دیکھیں گے سب سے بڑے بات ہے کہ اتنا بڑا جو درگھٹنا ہوا ہے اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کو کیسے ریسکیو کیا جائے گا اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیورٹی ہے اور اسی طرح کال رات بھر یہ جو اپریشن یہ بھو بھی چل لہا تھا اور آج صبح بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی اپریشن کا جردار کیا جائے کیونکہ کال اندھیرے کے بجے سے جو تھوڑا اپریشن کو رکاب اٹھایا تھا آج کیسے اس کا ختم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو سکے سب لوگوں کو وہاں سے ٹرن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سوشل لگا ہوا ہے اڑی صرف سے کیمرہ پرسن چتن سوانے کے ساتھ ستیسنا بتا نیوز ایٹین تو اس بھیانک اور دردناک حدثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی یہاں پر رکھیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے ایسی ڈیشنی ایسی ڈیشنی راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھال تحصیل کے راجنگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھر شتی گرست ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یوتیوں کو علاج کے لیے بدھال اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن سے معافضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجوری کے بدھال تحصیل کے راجنگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے صدی راجوری کا رکھ کریں گے مارے سیوگی شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھسکلن ہوا ہے موسم کے چلتے ہیں اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں یہ دورت راج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دورت راج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانک پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور ان گھروں پر گرتا ہے جس میں سے ایک کچھا مکان جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا اس کے بعد ایک پکا مکان ہے جو جس کو نقصان پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہاں پر چھوٹی بچیاں تھی وہ وہاں تھی تو اچانک جو ہے وہ پتھر گرنے سے بہت بڑا پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جنہیں علاج کے لیے بدل کے ہی ہسپال میں داخل کروایا گیا ہے فیلحال صورتحال یہ ہے کہ تینوں فیملی وہاں سے مائیگرنٹ ہو چکی ہیں وہاں سے بیگر ہو چکی ہیں اور ایک وہاں سے باہر ہیں ان گھروں میں نہیں رہ رہی ہیں کسی کے گھر میں رات کو یہ رکی تھی لیکن ان کیا سوال یہ ہے کہ آپ ان کے کہیں تھیارنے کا بندوست پر شاہ سنڈ ہو رہا ہے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کیا جانا چاہیے کیونکہ ان گھر جو ہیں اپوری طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اور ابھی بھی خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے حالانکہ بارش ابھی رکی ہے لیکن پھر بھی جو چٹان ہیں وہاں سے جو پتھ رہے ہیں وہاں سے کوئی گرنے کا سنسلہ جو ہے وہ چار رہا ہے اور تین گھروں کو یہ بھاری نقصان پہنچا ہے پر شاہ سنڈ کی طرف سے فوری طور پر ابھی کوئی راحت نہیں دی گئی ہے کہ کوئی رات کا معاملہ تھا اور رات کو جب وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے ریسکیو کیا ان لوگوں کو وہاں سے گھر سے نکالا اور اب جو ہے فیرحال صبح کے وقت جو ہے کچھ امید ہے لوگوں کو کہ پرشاہ سنڈ کی طرف سے مدد ملے گی انہیں چھت ملے گا کوئی ٹینٹ ملے گا کچھ کچھ رہنے کا ان کا بندوست ہوگا جب تک ان کا مقام جو ہے وہ تیار ہوتا کہیں بندوست سرکار کی طرف سے کیا جائے یہ مانگ وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح کا لوکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جب جب موسم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں پہلے سے ان لوگوں نے کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی بلکل یہ جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے اب ان کا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے نزدیک ہے اور اکثر اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن یہ لوگوں کے لیے اور کوئی وکلپ نہیں تھا کہیں جانا جائے کچھ کہیں اور جگہ پر شفٹ ہونا مجبوری کے طور پر گریب فیملی ہیں اور کافی دور درہ علاقہ میں یہ لوگ رہتے ہیں دیہاری لگاتے ہیں اور اپنا روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں تو وہاں پر ان کا مجبوری تھی کہ وہاں پر ہی ان کا رکنا تھا وہ نہ ہی کوئی اندزام پرشافن کی طرف سے اس سے پہلے کیا گیا تھا کہ کہیں ان لوگوں کو پہلے سے شفٹ کیا جائے تو اس طرح سے یہ لوگ وہیں پر بلکل ہوتا ہے اور حادثے میں ان کے گھر کے دو پریوار کے لوگ بلکل شکتی پرشافن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشافن کے طرف سے ان لوگوں کے لئے آیا اب تک لیکن ابھی تک تو کوئی اس طرح کا مدد کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے حالانکہ پرشافن تک اس بات کی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے حالانکہ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم وہاں پر جائے یہ دور درائی علاقہ ہے وہاں پہنچنے میں بھی کافی لمبا وقت جو ہے وہ پرشافن کو لگے گا لیکن وہاں پر وہ ٹیم جائے گی اور جانے کے بعد ہی وہاں پر موقع کے حالات کو دے کر ہی کچھ نہ کچھ مدد کے لیے اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا لیکن فیلحال ان کے لیے ابھی تک کسی طرح کو انوانسمنٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے تو بلکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ تینوں جو متاثر ہیں اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گا ہے کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے ایک طرح سے خراب ہوئے شتگرست ہوئے کہ اب یہ ایک طور رہنے لائق نہیں ہے تو اب یہ دوسری جگہ پر رہنے کے لیے چلے گا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں تینوں پریواروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ کل کتنے لوگ ہیں اگر ہم بات کریں تو پندرہ کے قریب یہ لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں چھوٹے اور یہ لوگ رات کو ہی وہاں سے دوسری جگہ پر یعنی دوسرے پروس میں کسی کے گھر میں تھیارنے کے لیے چلے گئے تھے وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی جب یہ حادثہ ہوا تو مقامی لوگ گاؤں کے لوگ تھے وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا ان کا سامان بھی پوری طرح سے تباہ ہو گیا کیونکہ پورا جو ایک بہت بڑی چٹان جب ان کے مقام کے چھتوے اوپر گری تو پوری طرح سے دب گئے تو وہاں سے اب ان کی وہاں سے نکال کے رات کا وقت تھا بارش بھی تھی رات کو اور بارش کے وقت ان کو وہاں سے نکالنا اور کہیں دوسرے پروس کے کسی گھر میں جو ہے فیلحال کے لیے رات کو انہیں رکھا گیا تھا اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ موسم تو ابھی کچھ بارش کچھ وقت کے لیے بارش وہاں پر ابھی تھمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور دوسرے جو اس محلے کے گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیونکہ یہ جو تمام گھر ہیں یہ بلکل پہاڑی کے نیچے وہاں پر ہیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے اوپر تو خطرہ دوسرے گروہ میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ گوہار لگا رہے ہیں زلہ پرشاست سے کہ فوری طور پر کوئی امداد جو ہے وہ دی جائے بندوست کیا جائے کہیں ٹینٹ دیے جائے کہیں اور شفٹ کرنے کے لیے لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوست جگہ وہ کیا جائے یہ مانگ فیلحال وہاں کے لوگوں کی ہیں بلکل شکتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تین گھر تو شتیگرست ہوئے ہیں انہیں کافی نقصان پہنچا ہے بھوسکلن کے بعد لیکن علاقے میں آس پاس اور گھر ہیں جن پر ایک طرح سے خطرہ ابھی بھی منڈا رہا ہے اس لوکیشن پر ابھی اور کتنے گھر ہیں جن کے لیے ایک طرح سے ابھی بھی خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ موسم کا مزاج لگاتار بدل رہا ہے لگاتار بارش رک رک کر ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر اور زیادہ موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو یہ خطرہ بنا رہے گا کہ ہو سکتا ہے بھوسکلن ہو جس کے وجہ سے علاقے کے جو دوسرے گھر انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو دس گھر اور ہیں اس علاقے میں جو بلکل پہاڑ کے نیچے ہیں جن پر یہ خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے نہ صرف آپ بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وارداتیں ہوئی ہیں دو سال پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی جس میں ایک لوگ دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی اور وہ آٹھ سے دس گھر جو ہیں وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں پہلی کے نیچے ہیں وہ گھر لیکن ان کو وہاں سے ابھی تک ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اگر نکلیں تو جائیں کہاں پر ان دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی نوشہ لگاتا روح لکتے بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہی demand ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شیفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حاصل ہونے سے ٹل سکے چلیے شکتی آپ نظر بنا رکھیں بہت بہت تو شکریہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چلیے آگے پڑھیں گے سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موت سو کے تحت وقت ہون کا آئیوجن شرینگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لیے وقت ہون کا آئیوجن کیا جا رہا ہے وقت ہون کا نشاد گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سرینگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیے ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے طرف سے آزادی کا امرت مہتصو کے تحت جو وقت ہون کیا جا رہا ہے شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں اس میں ایک طرح سے سرکشبل کے جوان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں بلکل حریرہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ بی ایس اپ ہے بارڈر سیکیورٹی فوس یہ انہوں نے یہاں پہ نشاد سے آج ایک ریالی سٹارٹ کیا آزادی کے امرت مہتصو پر اور نشاد سے لے کے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ہون میں شرکت کیے وہ نشاد سے آج راج بھون تک جائیں گے قریباً آج سے دس کلومیٹر کی یہ دوری ہوگی ہم اپنے کیمرو مین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے ابھی ہم سے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں ان سے جڑنے کی وہاں پہ تو جو یہ سارا انٹنٹ ہے آپ کو بتا دوں آف لیٹ جو آرمی ہے یا بی ایس ایف ہے یا ایس ایس بی ہے کافی سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ یہ لوگ ینگسٹرز کو انوالو کر رہے ہیں ووک اتھاؤنز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھو گا آج ورل سائیکل دے ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو جمو ان کشمیر ہیلت سرویسز ہیں انہوں نے ایک سائیکل کا بھی ماریتھاؤن نکالا تھا تو یہی پروپ اس وقت یہی پلان ہے انڈین آمی کا کہ جیسے بھی اس وقت ینگسٹرز کو انگیج کر پائے آپ نے دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائے کلان جو ہے کافی سارے ایونٹ جشنے چلائے کلان کو بھی لے کے ہوتے تھے تو جو دی انٹائر بیسکلی جو کانسپٹ جو ہے اس کا آرمی کا وہ یہی ہے کہ یوت کو ایک ڈرگ سے نکالنے کے لئے ان کو پوزیٹیو وے میں ہیلڈی وے میں انگیج کیسے کیا جائے سروش وقت ہون سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمرامین کے ذریعے جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں تصویریں بڑی شاندار ہیں ڈل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ایک ڈریسٹ میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈل کے کنارے اور یہ جو سارا سٹریچ آتا ہے نشات سے لے کے چشمے شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میرے تھان وہاں پہنچے گا ایل جی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پورا واک اتھان کا کونسپٹ ہے یا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ یونگسٹر اس کو تو کیسے ڈرگ کے وبا سے باہر نکالے اور کیسے انہیں سوسائٹی میں ایک انکاپریٹ کرے اور ان کو ایک سوک ریسپونسیبیلٹی سے اویر کرائیں جی ہو ریرا تو بلکل سروش آپ نظر بنا رکھیں اس واک اتھان پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سروش کا فیل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو چلیے اس بولیٹن میں ابھی فیل حال اتنا ہی نمشکار اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشہ کے بالاسور میں ہوئے ریل خادسے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبنہ کی مدد کی گوشنہ کی گئی ہے جبکہ کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈیکلیئر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڈی ڈیکلیئر ہو گئی ہے جو کیس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلایا گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے کس کارنٹ سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا کا پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارنٹ سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا سر کیا کوئی انڈیکیشن ابھی 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 سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئیے ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کے ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز کے یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چیئے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ ریسٹوریشن 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 کا کام ترند چلو ہوگا جیسے ہی کمپلیٹ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اسی نمبر کو آپ لے کے چلیں ابھی کچھ بھی کہنا اچھت نہیں ہے انکواری ہونے دیجئے اور سارا فوکس ریسکیو اور جو کلیرنس ملتا ہے انکواری ہونے دیجئے سارا 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 فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پہ دھیان دیا جائے ریسٹوریشن پہ دھیان دینا ہے میں نے کہا پوری جانکاری پوری انکواری کی جائے گی کمپلیٹ انکواری کی جائے گی ڈیٹیل میں ہائی لیول انکواری کمیٹی آلڑی رات میں کوشش کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکواری کریں گے تو کمپلیٹ انکواری کی جائے گی بنائی گئی اور حادثے کی جانج کرے گی انکواری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کے سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی ہیں کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کرومنڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہیں وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں حلاق ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیا بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے آئیلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منایا جائے گا اور کرومنڈل ایکسپریس حادثے کو لے کر جانچ پرطال کی جائے گی دو سو اٹھاسی زیادہ لوگوں کے موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ معاوزے کا بھی اس میں اعلان کیا گیا ہے پی ایم راحت کوش سے بھی معاوزے کا اعلان کیا گیا ہے اوڈیشہ میں ایک دن کا راج کے شوک گھوشت کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں منایا جائے گا دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ اینگل سے کہ کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں بتایا جا رہے ہیں کیندر منطری میڈیا سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے گٹھت کی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پڑتال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا کس سے غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کیلئے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پڑتال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا کتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشہ کے سرکار وہاں کا جو پرشاسن ہے لگاتار ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کیندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ الگ ہسپٹلز میں بھرتی کر آئے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کیندر ریل منتری اشونی نے خود کہا کہ سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواجہی ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرینیں بادیت ہوئے ہیں آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرینیں تھیں سب ہی کو ایک طرح سے روک دیا گیا ہے آج اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلے گی تو سب سے پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مکتہ ہے کہ کس طرح سے رسکیو آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیندری ریل منتری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے رسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گٹھت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خادثہ کتنا بھیانک تھا لگتار رسکیو کیا جا رہا ہے جو لوگ اس ٹرین میں فسے ہوئے ہیں ڈیبو میں فسے ہوئے ہیں انہیں رسکیو کیا جا رہا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے جا رہا ہے ہماری کل رات سے ہماری چھے ٹیم لگی ہوئے ہیں یہاں پر اور ہمارے ڈاکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بن سکے ہم لوگ سبھی مل کے کام کر رہے ہیں لائیو ٹیم لگ بھگ ہم لوگ نکال لیا ہیں اور ابھی جو بھی ڈیٹ بوڈیز ہیں ان کو ہم لوگ نکال لیا ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی کی مینگل بوڈیز ہیں اسی لئے اپنے آپ کا سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے گا جلدی تو لگتار ہماری نظر بھی اس حادثے پر بنی ہوئی ہے تین تصویروں کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس حادثے جو الگ الگ انگل سے جو تصویریں ہیں اور کیندر ریل منتری بھی اب گھٹنا اس طل پر پہنچ چکے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ جو گھائل ہیں ان کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے تو جس طرح سے کیندر ریل منتری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا فوکس ہی ہے کہ جلد سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتای جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچائے جائے اور اس کے بعد جو یاتیات ہے اسے بحال کیا جائے تو اڈیشہ ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹریان ایک طرح سے برباد ہو گئی ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے جو ایک طرح سے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کی کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے سوچنا آ رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈیا ریف کی طرف سے کیسے رسکیو کیا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے جہاں سے درگٹنا شروع ہو ہے ایک مال بھائی گاڑی کے اوپر ایک انجن جو بولا جا رہا ہے کہ کرم انڈر ٹرین کا چڑھ گیا ہے اور اسی سے یہ جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہی بھی کیسا رسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کے پتا ہی چلا ہوگا کسا کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور اب ہی تک سوچنا آ رہا دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی جو پشتی کیا گیا ہے لیکن یہ جو دیکھ کا کیا ہے یہ اور بھی بڑھنے والا ہے کیونکہ اب ہی بھی رسکیو اپرسن ایک طرف سے چال لائے اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رسکیو اپرسن کیا جا رہا ہے پوری ٹرین کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ جو گوٹ سٹرین تھا اور اس پہلے کھڑا ہوا تھا لیکن اس سے پیچھے جو کرم انڈر ایک سارے تھا وہ بہت تیز سے آرہا تھا اور ٹرین کو دھکا دیا اور اس کے اوپر ہی چڑ گیا اور دوسری طرف ہی ایک ٹرین آیا جا آرہ تھا جو کو جب کرم نے اس کو دھکا دیا تو اس کا جو سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسرے ٹریکٹر ہو گیا اور دوسرے طرف بھی جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکر ہو گیا اور پورے اب دیکھیں گے جو کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے گھائل ہوئے ہیں ہزار کے آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے اور پورے اوڑیسہ کے بیوین ہسپیٹل ہم دیکھیں گے جو بلی شور سے لے کر بھوون سار کٹک تک جو ہسپیٹل ہے وہ سب ہسپیٹل میں بہت سارے جو انجرڈ ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹیٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اوڑیسہ کے سیم بھی پر پہنچ رہے ہیں دوسرے منطری بھی پہنچ رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ریلوے منسٹر بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچ گے اور اس کے ساتھ جو دھرمندر پہنچ یہاں پر آئے گے اور کیسے ریسکیو اپریشن چلے گا کیسے ریسکیو اپریشن کیا جائے اس بارے میں بھو دیکھیں گے سب سے بڑے بات ہے کہ درگھٹ نا ہوا ہے اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کیسے ریسکیو کیا جائے اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیوریٹی ہے اور اسی تیرا کال رات بھر یہ جو ہتم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو سکے سب لوگوں کو وہاں سے آٹن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سو سے لگا ہوا ہے تو اس بھیانک اور دردناک حدثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی یہاں پر رکیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک بڑی خبار راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھوسکلن سے تین گھر شتی گرس ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یووٹیوں کو علاج کے لیے بدھال اسپتال کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھوسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے سدھے راجوری کا رکھ کریں گے شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھوسکلن ہوا موسم کے چلتے اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے دور تراج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دور تراج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانک پیچھے سے بہت بڑا جس کو نقصان پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہاں پر چھوٹی بچی تھی وہ وہ اچانک پتھر گرنے سے بہت بڑا پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جنہیں علاج کے لیے بدل کے ہی اسپال میں داخل کروایا گیا کیا جانا چاہیے کیونکہ گھر جو ہیں اور ابھی بھی خطرہ بنا ہوا ہے لیکن جو چٹان ہیں وہاں سے جو گرنے سنسلہ جو چار رہا ہے اور تین گروں کو یہ بھاری نقصان پہنچا ہے شاہستان کی طرف سے ابھی کوئی راحت نہیں دی گئی ہے رات کا ماملہ تھا رات کو اور یہاں جب جب موسم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں پہلے سے ان لوگوں نے کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی بلکل یہ جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے اب ان کا گھر جو ہے اور اکثر اس طرح کے واردات ہوتی ہیں خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ بلکل ہوتا ہے اور حادثے میں ان کے دو پریوار کے لوگ بلکل اشکتی پرشاسن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشاسن کے طرف سے لوگوں کے لئے آیا اب تک لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا اعلان تو نہیں کیا گیا حالانکہ پرشاسن تک اس پرشاسن کو لگے گا لیکن وہاں پر وہ ٹیم جائے گی اور جانے کے بعد ہی وہاں پر موقع کے حالات کو دے کر ہی کچھ نہ کچھ مدد کے لئے اعلان کیا جائے گا لیکن فیلحال ان کے لئے کسی طرح کو انوانسمنٹ نہیں کی گئی ہے تو بلکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ تینوں جو متاثر ہیں اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے خراب ہوئے شتیگرست ہوئے کہ اب یہ رہنے لائق نہیں ہے تو دوسری جگہ پر رہنے چلے گئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہاں پر لوگ ہو گیا وہاں پر ہیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے اوپر تو خطرہ دوسرے گروہ میں ہو سکتا ہے اس لیے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ گوہار لگا رہے ہیں زلہ پرشاست سے کہ فوری طور پر کوئی امداد جو ہے وہ دی جائے بندوست کیا جائے کہیں ٹینٹ دیے جائیں کہیں اور شفٹ کرنے کے لیے لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوست جگہ وہ کیا جائے یہ مانگ فیلحال وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تین گھر تو شتیگرست ہوئے ہیں انہیں کافی نقصان پہنچا ہے بھوسکلن کے بعد لیکن علاقے میں آس پاس اور گھر ہیں جن پر ایک طرح سے خطرہ ابھی بھی منڈا رہا ہے اس خطرہ بنا رہے گا کہ یہ ہو سکتا ہے بھوسکلن ہو جس کے وجہ سے علاقے کے جو دوسرے گھر ہیں انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو دس گھر اور ہیں اس علاقے میں جو بلکل پہاڑ کے نیچے ہیں جن پر یہ خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے نہ صرف آپ بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وارداتیں ہوئی ہیں دو سال پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی جس میں ایک لوگ دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی اور وہ آٹھ سے دس گھر جو ہیں وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں پہڑی کے نیچے ہیں وہ گھر لیکن ان کو وہاں سے ابھی تک ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ادھر نکلیں تو جائیں کہاں پر دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی نوشہ لگاتا روح لکھتے بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہی دیمانڈ ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے تل سکے چلیے شکتی اپنے ذر بنا رکھے بہت بہت تو شکریہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چلیے آگے پڑھیں گے سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موت سو کے تحت واکتہون کا آئیوجن سرینگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لیے واکتہون کا آئیوجن کیا جا رہا ہے واکتہون کا نشاد گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سرینگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیے ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے طرف سے آزادی کا امرت مہتسو کے تحت جو وقت ہون کیا جا رہا ہے شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں اس میں ایک طرح سے سرکشبل کے جو جوان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں بلکل حریرہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ بی ایس اپ ہے بارڈر سیکیورٹی فوس یہ انہوں نے یہاں پہ نشاد سے آج ایک ریالی سٹارٹ کیا آزادی کے امرت مہتسو پر اور نشاد سے لے کے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ہون میں شرکت کیے وہ نشاد سے آج راج بھون تک جائیں گے قریباً آج سے دس کلومیٹر کی یہ دوری ہوگی ہم اپنے کیمرو مین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے ابھی ہم سے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں ان سے جڑنے کی وہاں پہ تو جو یہ سارا انٹینٹ ہے آپ کو بتا دوں آف لیٹ جو آرمی ہے یا بی ایس ایف ہے یا ایس ایس بی ہے کافی سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ یہ لوگ ینگس چیز کو انوالو کر رہے ہیں ووک اتھاؤنز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھو گا آج ورل سائیکل جے ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو جمو ان کشمیر ہیلت سرویسز ہیں انہوں نے ایک سائیکل کا بھی ماریتھاؤن نکالا تھا تو یہی پر اس وقت یہی پلان ہے تو جو انٹائر بیسکلی جو کانسپ جو ہے اس کا آرمی کا وہ یہی ہے کہ یوت کو ایک ڈرگ سے نکالنے کے لئے ان کو پوزیٹیو وے میں ہیلڈی وے میں انگیج کیسے کیا جائے سروش وقت ہون سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمرو مین کے ذریعے جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں تصویریں بڑی شاندار ہیں ڈیل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ایک ڈریس میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈیل کے کنارے اور یہ جو سارا سٹریچ آتا ہے نشات سے لے کے چشم شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈیل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میریتھون وہاں پہنچے گا ال جی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پورا واک آتھون کا کونسپٹ ہے یا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ینگسٹر اس کو کیسے ڈرگ کے وبا سے باہر نکالے اور کیسے انہیں سوسائیٹی میں ایک انکاپریٹ کرے اور ان کو ایک سوک ریسپونسبلیٹی سے آویر کرائیں جی حریرہ تو بلکل سروش آپ نظر بنا رکھیں اس واک آتھون پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سروش کا فیل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو چلیے اس بولیٹن میں بھی فیل حال اتنا ہی نمشکار اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشا کے بالاسور میں ہوئے ریل خادسے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبن اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے مرتکوں کے پریوار کو دندس لاکھ کی مدد کی گوشنہ کی گئی ہے جبکہ کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈیکلیر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی ڈیکلیر ہو گئی ہے جو کیس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلائی گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے کس کارنٹ سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا کا پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارنٹ سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا ابھی 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 سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئیے ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کے ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز پہ یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چاہیے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے ہیں میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ سرے پہل سکال کب تک یہ روٹ جو ہے ٹھیک تک ٹھیک ہو جائے گا سرے ترانت ریسٹوریشن 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 کا کام ترانت چالو ہوگا جیسے ہی کمپلیٹ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے ترانت ریسٹوریشن کا کام چالو ہوگا آلڑی جتنی بھی ریسٹوریشن کے لئے مشینیں ہیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ہے ابھی آلڑی میں راستہ میں دیکھایا ہوں انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے گا اب بھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے گا ڈیٹ ٹول ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اور ریلوی ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کنٹینیوز آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے غائل ہوئے ہیں ان کی علاج پر فوکس کریں سب سارا کا سارا فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پر دھیان دیا جائے ریسٹوریشن پر دھیان دینا ہے میں نے کہا پوری جانکاری پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی ڈیٹیل میں ہائی لیول انکوائری کمیٹی آلریڈی رات میں کوشش کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی بنائی گئی اور حادثے کی جائے گی انکوائری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی ہیں کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کرومنڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیا بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے آئلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منایا جائے گا اور کرومنڈل ایکسپریس حادثے کو لے کر جاج پرتال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ معاوزے کا بھی اس میں آئلان کیا گیا ہے پی ایم راحت کوش سے بھی معاوزے کا آئلان کیا گیا ہے اوڈیشہ میں ایک دن کا راج کے شوک گھوشت کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں منایا جائے گا دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ اینگل سے کہ کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں اب تک مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ مسافر اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں کیندر منتری میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے گٹھت کی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پڑتال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا کس سے غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کے لیے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پڑتال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا کتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشا کے سرکار وہاں کا جو پرشاسن ہے لگاتار ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کہ اندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ الگ ہاسپٹلز میں بھرتی کرائے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کینڈر ریل منتری اشونی نے خود کہا کہ سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواجاہی ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرین ابادت ہوئے ہیں آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرینیں تھیں سب ہی کو ایک طرح سے روک دیا گیا ہے آج اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلے گی تو سب سے پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مکتا ہے کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کینڈر ریل منتری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ خالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گٹھت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا لگتار رسکیو کیا جا رہا ہے جو لوگ اس ٹرین میں فسے ہوئے ہیں ڈیبوں میں فسے ہوئے ہیں انہیں رسکیو کیا جا رہا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے موسیقی ہماری کل رات سے ہماری چھے ٹیم لگی ہوئے ہیں اور ہمارے ڈاکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بن سکے ہم لوگ سبھی مل کے کام کر رہے ہیں لائیو ٹیم لگ بھگ ہم لوگ نکال لیا ہیں اور ابھی جو بھی ڈیٹ بوڈیز ہیں ان کو ہم لوگ نکال لیا ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی کی مینگل باڈیز ہے اسی لئے اپنے آپ کا سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے گا جلدے تو لگتار ہماری نظر بھی اس حادثے پر بنی ہوئی ہے تین تصویروں کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس حادثے کی جو الگ الگ انگل سے جو تصویریں ہیں اور کیندر ریل منتری بھی اب گھٹنا اس حل پر پہنچ چکے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ جو گھائل ہیں ان کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے تو جس طرح سے کیندر ریل منتری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا فوکس ہے ہی ہے کہ جلد سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتایا جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچائے جائے اور اس کے بعد جو یاتیات ہے اسے بحال کیا جائے تو اڈیشہ ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹریاں ایک طرح سے برباد ہو گئیں ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے جو ایک طرح سے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے ٹرین ایکسیڈنٹ میں ابھی بھی چلا ہے رسکیو آپریشن سیدھا ہم دیکھیں گے جو تصویر دکھائیں گے تھوڑا کیسے ابھی بھی رسکیو آپریشن چلا ہے کیونکہ کال سے شروع ہونے والا یہ رسکیو آپریشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ گھٹا اس کو لے کے تو انپری ایک طرف سے ہوگا لیکن ابھی لوگ اور بھی لوگ فوسے ہونے کی سوچنا آ رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈین ایرمی اور انڈی ایر ایف کی طرف سے کیسے رسکیو کیا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے ایسے جہاں سے یہ درگٹنا شروع ہوا ہے جہاں سے وہ ایکسیڈنٹ شروع ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مال بھائی گاڑی کے اوپر ایک انجن جو بولا جا رہا ہے یہ کرم انڈر ٹرین کا جو انجن تھا وہ چڑ گیا ہے اور اسی سے ہی یہ جو ایکسیڈنٹ ہے یہ جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کیسا رسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کے پتا ہی چلا ہوگا کیسا کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور ابھی تک جو سوچنا آ رہا ہے دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی یہ جو پوشٹی کیا گیا ہے افیسیالی لیکن یہ جو دیکھتا کیا ہے یہ اور بھی بڑھنے والا ہے کیونکہ ابھی بھی رسکیو اپریسن ایک طرف سے چال لائے اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی بھی نیچے فوسے ہونے کی ایک آسم کا کیا جا رہا ہے اور اس کو چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رسکیو اپریسن کیا جا رہا ہے پوری ٹرین کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ جو گوڈ سٹوین تھا اور اس کا وہ پہلے کھڑا ہوا تھا لیکن اس سے پیچھے جو کرمانڈر ایکسریس آیا تھا وہ بہت تیز سے آ رہا تھا اور یہ ٹرین کو دھکا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی چڑھ گیا اور دوسری طرف ہی ایک ٹرین آیا جایا آ رہا تھا جو کو جب کرمانڈر نے اس کو دھکا دیا تو اس کا جو سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسرے ٹریکٹر پہلے لیا اور دوسری طرف ہی وہ جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکٹر ہو گیا اور پورے آپ دیکھیں گے کہ کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا گھائل ہوئے ہیں ہزار کے آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے ہیں اور پورے اڑیسہ کے بیبین ہسپیٹال ہم دیکھیں گے جو بلیشور سے لے کر بھوپنیس اور کٹک تک جو ہسپیٹال ہے وہ سب ہی ہسپیٹال میں بہت سارے جو انجرڈ ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹرینٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اڑیسہ کے سیم بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اڑیسہ کے دوسرے منتری بھی پہنچ رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ریلوے منسٹر بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ جو ایڈیوکیشن منسٹر ہیں دھرمندر پدن وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور کیسے ریسکیو اپریشن چلے گا کیسے ریسکیو اپریشن کیا جائے گا اس بارے میں بو بھی دیکھیں گے سب سے بڑے بات ہے کہ اتنا بڑا جو درگھٹنا ہوا ہے اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کو کیسے ریسپی کیا جائے گا اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیورٹی ہے اور اسی طرح کال رات بھر یہ جو اپریشن یہ بو بھی چل لیا تھا اور آج صبح بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی اپریشن کا جردار کیا جائے کیونکہ کال اندھیرے کے بجے سے جو تھوڑا اپریشن کو رکاب اٹھایا تھا آج کیسے اس کا ختم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو ساگے سب لوگوں کو وہاں سے ٹرن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سو سے لگا ہوا ہے اڑی صرف سے کیمرہ پرسن چتن سوانے کے ساتھ ستیسنا باتی نیوز ایٹین تو اس بھیانک اور دردناک حدثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی یہاں پر رکیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے ایسی ڈیشنی میں اپیوں کی اور بریک واد بڑی خبر راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھر شتی گرس ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یوٹیوں کو علاج کے لیے بدھال اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن سے معافضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجوری کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے صدی راجوری کا رکھ کریں گے شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھسکلن ہوا ہے موسم کے چلتے اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں یہ دورت راج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دورت راج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانک پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور ان گھروں پر گرتا ہے جس میں سے ایک کچھا مکان جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا اس کے بعد ایک پکا مکان ہے جو جس کو نقصان پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہاں پر چھوٹی بچیاں تھی وہاں تھی تو اچانک جو ہے وہ پتھر گرنے سے بہت بڑا پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جنہیں علاج کے لیے بدل کے ہی ہسپال میں داخل کروایا گیا ہے فیلحال صورتحال یہ ہے کہ تینوں فیملی وہاں سے مائیرنٹ ہو چکی ہیں وہاں سے بیگر ہو چکی ہیں اور ایک وہاں سے باہر ہیں ان گھروں میں نہیں رہ رہی ہیں کسی کے گھر میں رات پر یہ رکی تھی لیکن ان کے سوال یہ ہے کہ آپ ان کے کہیں تھیارنے کا بندوست پر شاہصن دو رہا ہے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کیا جانا چاہیے کیونکہ گھر جو ہے اپنے بھی خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے کیونکہ حالانکہ بارش ابھی رکی ہے لیکن پھر بھی جو چٹان ہیں وہاں سے جو پتھر ہیں وہاں سے وہ گرنے کا سنسلہ جو ہے وہ چار رہا ہے اور تین گھروں کو یہ بھاری نقصان پہنچا ہے پر شاہصن کی طرف سے فوری طور پر ابھی کوئی راحت نہیں دی گئی ہے کہ کوئی رات کا معاملہ تھا اور رات کو جب وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ موقع پہنچے اور انہوں نے ریسکیو کیا ان لوگوں کو وہاں سے گھر سے نکالا اور اب جو ہے فیرحال صبح کے وقت جو ہے کچھ امید ہے لوگوں کو کہ پر شاہصن کی طرف سے مدد ملے گی انہیں چھت ملے گا کوئی ٹینٹ ملے گا کچھوں کچھ رہنے کا ان کا بندوست ہوگا جب تک ان کا مقام جو ہے وہ تیار ہوتا کہیں بندوست سرکار کی طرف سے کیا جائی یہ مانگ وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح کا لوکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جب جب موسم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں پہلے سے ان لوگوں نے کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی بلکل یہ جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے اب ان کا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے نزدیک ہے اور اکثر اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن یہ لوگوں کے لیے اور کوئی وکلپ نہیں تھا کہیں جانا وہاں پر ہی ان کا رکنا تھا وہ نہ ہی کوئی انتظام پرشاستن کے طرف سے اس سے پہلے کیا گیا تھا کہ کہیں ان لوگوں کو پہلے سے شفت کیا جائے تو اس طرح سے یہ لوگ وہیں پر بلکل ہوتا ہے اور حادثے میں ان کا ان کے گھر کے دو پریوار کے لوگ جو ہیں وہ بلکل اس شکتی پرشاستن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشاستن کے طرف سے ان لوگوں کے لئے آیا اب تک لیکن ابھی تک تو کوئی اس طرح کا مدد کا اعلان تو نہیں کیا گیا حالانکہ صلاح پرشاستن تک اس بات کی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے حالانکہ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم وہاں پر جائے یہ دور درائی کے لعاقہ ہے وہاں پہنچنے میں بھی کافی لمبا وقت جو ہے وہ پرشاستن کو لگے گا لیکن وہاں پر وہ ٹیم جائے گی تینوں جو متاثر ہیں آہ اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے ایک طرح سے خراب ہوئے ہیں شتگرست ہوئے ہیں کہ اب یہ ایک تو رہنے لائق نہیں ہے تو اب یہ دوسری جگہ پر رہنے کے لئے چلے گئے ہیں آہ کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں تینوں پریواروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ کل کتنے لوگ ہیں اگر ہم بات کریں تو پندرہ کے قریب یہ لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں چھوٹے اور یہ لوگ رات کو ہی وہاں سے دوسری جگہ پر یعنی دوسرے پروس میں کسی کے گھر میں تھیارنے کے لئے چلے گئے تھے وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی جب یہ حادثہ ہوا تو مقامی لوگ گاؤں کے لوگ تھے وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے وہاں سے نکال کے رات کا وقت تھا بارش بھی تھی رات کو اور بارش کے وقت ان کو وہاں سے نکالنا اور دوسرے پروس کے کسی گھر میں جو ہے فیلحال کے لئے رات کو انہیں رکھا گیا تھا اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ موسم تو ابھی کچھ بارش کچھ وقت کے لئے بارش وہاں پر ابھی تھمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور دوسرے جو اس محلے کے گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیونکہ یہ جو تمام گھر ہیں یہ بلکل پہاڑی کے نیچے وہاں پر ہیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے اوپر تو خطرہ دوسرے گروہ میں بھی ہو سکتا ہے اس لئے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ گوہار لگا رہے ہیں زلہ پرشاست سے کہ فوری طور پر کوئی امداد جو ہے وہ دی جائے بندوست کیا جائے کہیں ٹینٹ دیے جائے کہیں اور شفٹ کرنے کے لیے لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوست جو ہے وہ کیا جائے یہ مانگ فیلحال وہاں کے لوگوں کی ہیں بلکل شکتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تین گھر تو شتیگرست ہوئے ہیں انہیں کافی نقصان پہنچا ہے بھوسکلن کے بعد لیکن علاقے میں آس پاس اور گھر ہیں جن پر ایک طرح سے خطرہ ابھی بھی منڈا رہا ہے اس لوکیشن پر ابھی اور کتنے گھر ہیں جن کے لیے ایک طرح سے ابھی بھی خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ موسم کا مزاج لگاتار بدل رہا ہے لگاتار بارش رک رک کر ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر اور زیادہ موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو یہ خطرہ بنا رہے گا کہ ہو سکتا ہے بھوسکلن ہو جس کے وجہ سے علاقے کے جو دوسرے گھر انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو دس گھر اور ہیں اس علاقے میں جو بلکل پہاڑ کے نیچے ہیں جن پر یہ خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے نہ صرف آپ بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وارداتیں ہوئی ہیں دو سال پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی جس میں ایک لوگ دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی اور وہ آٹھ سے دس گھر جو ہیں وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں پہلی کے نیچے ہیں وہ گھر لیکن ان کو وہاں سے ابھی تک ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اگر نکلیں تو جائیں کہاں پر تین دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی نوچھا لگتا روح لکھتے بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہی دیمانڈ ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شیفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے تل سکے چلیے شکتی آپ نظر بنا رکھیں بہت بہت تو شکریہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چلیے آگے پڑھیں گے سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موتسو کے تحت واکتھون کا آئیوجن سری نگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لیے واکتھون کا آئیوجن کیا جا رہا ہے واکتھون کا نشاد گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سری نگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیے ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں سیما سرکشابل کشمیر فرنٹیر کے طرف سے آزادی کا امرت محدثوں کے طرح جو واکتھون کیا جا رہا ہے شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں اس میں ایک طرح سے سرکشابل کے جوان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں بلکل ہرے رہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ بی ایس اپ ہے بارڈر سیکیورٹی فوس یہ انہوں نے یہاں پہ نشاد سے آج ایک ریالی سٹارٹ کیا آزادی کے امرت محدثوں پر اور نشاد سے لے کے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس واؤکتھون میں شرکت کیے وہ نشاد سے آج راجبھون تک جائیں گے قریباً آج سے دس کلومیٹر کی یہ دوری ہوگی ہم اپنے کیمرامین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے ابھی ہم سے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں ان سے جڑنے کی وہاں پہ تو جو یہ سارا انٹنٹ ہے آپ کو بتا دوں جو آرمی ہے یا بی اے سف ہے یا ایسیز بی ہے کافی سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ یہ لوگ ینگسٹرز کو انوالو کر رہے ہیں واؤکتھونز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھو گا آج ورل سائیکل جے ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو جمو ان کشمیر ہیلت سرویسز ہیں انہوں نے ایک سائیکل کا بھی ماریتھون نکالا تھا تو یہی پروپ اس وقت یہی پلان ہے انڈین آرمی کا کہ جیسے بھی اس وقت ینگسٹرز کو انگیج کر پائے آپ نے دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائی کلان جو ہے کافی سارے ایونٹ جشنے چلائی کلان کو بھی لے کے ہوتے تھے تو جو دی انٹائر بیسکلی جو کانسپٹ جو ہے اس کا آرمی کا وہ یہی ہے کہ یوت کو ایک ڈرگ سے نکالنے کے لئے ان کو پوزیٹیو وے میں ہیلدی وے میں انگیج کیسے کیا جائے سروش وقت ہون سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمرامین کے ذریعے جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں تصویریں بڑی شاندار ہیں ڈل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ایک ڈریس میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈل کے کنارے اور یہ جو اس سارا سٹریچ آتا ہے نشات سے لے کے چشمے شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میرے تھان وہاں پہنچے گا ایل جی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پورا واک اتھان کا کونسپٹ ہے یا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ یونگسٹرز کو کیسے ڈرگ کے وبا سے باہر نکالے اور کیسے انہیں سوسائیٹی میں ایک انکاپریٹ کرے اور ان کو ایک سوک ریسپونسیبیلٹی سے اویر کرائیں جی ہو رہ رہا تو بلکل سروش آپ نظر بنا رکھیں اس واقع تھان پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سروش کا فیل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو چلیے اس بولیٹن میں ابھی فیل حال اتنا ہی نمشکار اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشہ کے بالاسور میں ہوئے ریل خادسے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبن اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے مرتکوں کے پریوار کو دندس لاکھ کی مدد کی گوشنہ کی گئی ہے جبکہ کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈیکلیئر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڑی ڈیکلیئر ہو گئی ہے جو کہ اس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلائی گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے کس کارن سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا کا پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارن سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا سر کیا کوئی انڈیکیشن ابھی سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئی ہیں ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کہ ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز پہ یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چاہیے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ ترانت ریشٹوریشن 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 کا کام ترانت چلو ہوگا جیسے ہی کمپلیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے ترانت ریشٹوریشن کا کام چلو ہوگا آلڑی جتنی بھی ریشٹوریشن کے لیے مشینیں ہیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ہے ابھی آلڑی میں راستہ میں دیکھتے آیا ہوں انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے گا ابھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے گا ڈیڈ ٹول کے بارے میں جان کاری دیکھتے دیجئے ڈیڈ ٹول ڈسٹریکٹ ایڈنسٹریشن اور ریلوی ایڈنسٹریشن کی طرف سے کنٹینیوز لیے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اسی نمبر کو آپ لے کے چلیں ابھی کچھ بھی کہنا اچھت نہیں ہے انکوائری ہونے دیجئے اور سارا فوکس ریسکیو اور جو غائل ہوئے ان کی علاج پہ فوکس کرے سارے سب سارا کا سارا فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پہ دھیان دیا جائے ریسٹوریشن پہ دیان دینا میں نے کہا پوری جانکاری پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی ڈیٹیل میں ہائی لیول انکوائری کمیٹی آلرڈی رات میں کوششت کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کرومندل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی جو تعداد ہیں وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیا بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے اعلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش بنائے جائے گا اور کورومندل ایکسپریس حادثے کو لے جاج برطال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سیادہ لوگوں کے موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ موزے کا بھی اعلان کیا گیا ہے پی ام راحت کوش سے بھی موزے کا اعلان کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں بنایا جائے گا دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ انگل سے کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں اب تک مرنے والوں کی سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ مسافر اس میں گھائل بتائی جا رہے ہیں کیندر منطری میڈیا سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پرتال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کیلئے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پرتال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ ہسپٹلز میں بھرتی کرائے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کیندر ریل منتری اشونی نے خود کہا کہ سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواج ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرین ابادت ہوئے ہیں آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرین یں تھیں سب ہی کو روک دیا گیا ہے آج اس روٹ کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیندری ریل منطری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے رسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گٹھت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانج پرتال کرے گی انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا لگتار رسکیو کیا رہا ہے جو لوگ اس ٹرین میں فسے ہوئے ہیں انہیں رسکیو سو فار آراؤنڈ 900 پاسنجر have been injured and are being treated in various hospitals آر رات سے ہماری چھے ٹیم لگی ہوئے ہیں اور ہمارے ڈاکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بن سکے ہم لوگ سبھی مل کے کام باڈیز ہیں ان کو ہم لوگ نکال رہے ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی مینگل باڈیز ہے اسی لئے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے جلدی تو لگتار ہماری نظر بھی تین تصویروں کے ذریعے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتای جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچ آیا جائے اور اس کے بعد جو یاد ایاد ہے اسے بحال کیا جائے تو اوڈیشا ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹریاں ایک طرح سے برباد ہو گئیں ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے جو ایک طرح سے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے گھٹا اس کو لے پر ایک طرف سے ہوگا لیکن اب لوگ اور بھی لوگ فوسے ہونے کی سوچنا آرہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈیا ارمی اور انڈیا ریف کی طرف سے کیسے ریسکیو کیا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے جہاں سے درگٹنا شروع ہوا ہے جہاں سکتے ہیں ایک مال بھائی گاڑی کے اوپر ایک انجن جو بولا جا رہا ہے کہ کرم انڈر ترین جو انجن تھا وہ چڑھ گیا ہے اور اسی سے ہی جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہی بھی کیسا ریسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کے پتہ ہی چلا ہوگا کیسا کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور اب ہی تک جو سوچنا آرہا ہے 220 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی جو پوشتی کیا گیا ہے لیکن یہ جو دیکھ کر کیا ہے یہ اور بھی بڑھنے والا ہے کیونکہ ابھی بھی ریسکیو اپریسن ایک طرف سے چلا ہے اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں گے تو ترین کو دھکا دیا اور اس کے اوپر ہی چڑ گیا اور دوسری طرف ہی ایک ترین آیا جائے آرہا تھا جو کو جب کرمن نے اس کو دھکا دیا تو اس کا جو سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسرے ٹرکٹر پر گیا اور دوسری طرف بھی جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکٹر ہو گیا اور پورے اب دیکھیں گے کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے گھائل ہوئے ہیں ہزار کے آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے اور پورے اڑیسہ کے بیبین ہسپیٹل ہم دیکھیں جو بلی شور سے لے بھومنے سار کٹک تک جو ہسپیٹل ہے وہ سب ہسپیٹل میں بہت سارے جو انجر ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹیٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اڑیسہ کے سین بھی پر پہنچ رہے ہیں دوسرے منتری بھی پہنچ رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ریلوے منسٹر بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچ گے اور اس کے ساتھ جو دھرمندر پہنگی بھو یہاں پر آئے گے اور کیسے ریسکیو اپریشن چلے گا کیسے ریسکیو اپریشن کیا جائے گا اس بارے دیکھیں گے سب سے بڑے بات ہے کہ درگھٹ نہ ہوا ہے اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کیسے ریسکیو کیا جائے اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیوریٹی ہے اور اسی تیرا کال رات بھر یہ جو اپریشن بھو بھی چلا تھا اور آج صبح بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی اپریشن کو جردار کیا جائے کیونکہ اندھیرے کے بجے سے جو تھوڑا اپریشن کو رکاب اٹھایا تھا آج کیسے اس کو ختم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو سا گے سب لوگوں کو پہاں سے آٹن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سوشل لگا ہوا ہے تو اس بہینک اور دردناک حادثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی ہاں پر رکیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک بڑی خبر راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدحل تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھوسکلن سے تین گھر شتی گرس ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یفتیوں کو علاج کے لیے بدحل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن سے معافضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجوری کے بدحل تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھوسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے سدھے راجوری کا رکھ کریں گے شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھوسکلن ہوا ہے موسم کے چلتے اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے دور تراج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دور تراج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانت پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہ چھوٹی بچیاں تھی وہ وہ پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جن علاج کے لیے ہی داخل کروایا گیا ہے یہ ہے کہ تینوں فیملی وہاں سے بیگرن ہو چکی ہیں وہاں سے بیگر ہو چکی ہیں اور ایک وہاں سے باہر ہیں گھروں میں نہیں رہ رہی ہیں کسی گھر میں رات کو یہ رکی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کہیں تھیارنے کا بندوست پر شاہد مانگ کر رہے ہیں کیونکہ گھر خطرہ بنا ہو ہے لیکن جو چٹان ہیں وہاں سے گرنے پر سنسلہ جو چار رہا ہے اور تین گھروں کو یہ بھاری نقصان پہنچا ہے پر شاہد کی سے نکالا اور اب جو ہے صبح کے وقت جو ہے کچھ امید ہے لوگوں کو کہ پرشاست کی طرف سے مدد ملے گی انہیں چھت ملے گا کوئی ٹینٹ ملے گا کچھ رہنے کا بندوست ہوگا جب تک ان کا مکان تیار ہوتا سرکار کی طرف سے کی جائے یہ مانگ وہاں کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن لوگوں کے لیے اور کوئی وکلپ نہیں تھا کہیں اور جگہ پر شفٹ ہونا مجبوری کے طور پر گریب فیملی ہیں اور دور در علاقہ میں یہ لوگ رہتے ہیں دیہاری لگاتے ہیں اور اپنا روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں تو وہاں پر ان کا مجبوری تھی کہ وہاں پر ہی ان کا رکنا تھا وہ نہ کوئی اندزام پرشاسن کی طرف سے اس سے پہلے کیا گیا تھا کہ کہیں ان لوگوں کو پہلے سے شفٹ کیا جائے تو اس طرح سے یہ لوگ وہیں پر بلکل ہوتا ہے اور حادثے میں ان گھر کے دو پریوار کے لوگ بلکل شکتی پرشاسن نے کیا کسی طرح مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشاسن کے طرف سے لوگوں کے لیے آیا اب تک لیکن اب پرشاسن اس بات کی انفرمیشن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے لیکن فیلحال ان کے لیے اب کسی طرح کو انونسمنٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے تو بلکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ تینوں جو متاثر ہیں اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے خراب ہوئے شتیگرست ہوئے کہ اب یہ رہنے لائق نہیں ہے تو اب یہ دوسری جگہ پر رہنے کے لئے چلے گئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہ پر یہ لوگ گئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں تینوں پریواروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ کتنے لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں چھوٹے اور یہ لوگ رات کو ہی وہاں سے دوسری جگہ پر یعنی دوسرے پروس میں کسی کے گھر میں تھیارنے کے لیے چلے گئے تھے وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی جب یہ حادثہ ہوا تو مقامی لوگ گاؤں کے لوگ تھے وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا ان کا سامان بھی پوری طرح تو ابھی کچھ وقت کے لیے بارش وہاں پر تھمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی بنا ہو ہے اور دوسرے جو اس محلے کے گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیونکہ یہ جو لوگوں کی ہیں کے جو دوسرے گھر انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو گھر لیکن ان کو وہاں سے ابھی تک ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے نکلیں تو جائیں کہاں پر تہیں دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہیں مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی اپنے ذر بنا رکھ بہت بہت شکریہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے چلی آگے پڑھیں سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موت سو کے تحت واکتہون کا آئیوجن سرینگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لیے واکتہون کا نشاد گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سرینگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلی ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں سیما سرکشابل کشمیر فرنٹیر کے طرف سے آزادی کا امرت مہتصو کے تحت شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں اس میں ایک طرح سے سرکشابل کے جو جوان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں بلکل میں آپ کو یہاں پر بتا دوں یہ بی ایس اف بارڈر سکیورٹی فورس یہ انہوں نے یہاں پہ نشاط سے آج ایک ریلی سٹارٹ کی ہے آزادی کے امرت مہتصو پر اور نشاط سے لے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس ووک اتھون میں شرکت کیے وہ نشاط سے آج راج بھون تک جائیں گے قریبا آج سے دس کلومیٹر کیے دوری ہوگی ہم اپنے کیمرو مین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے اب ہم سے اب کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں جوڑنے کی کالا تھا تو یہ اس وقت یہ پلان ہے انڈین آرمی کا جیسے بھی اس وقت یونگ اس کو انگیج کر پائے آپ نے دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائی کلان جو ہے کافی سارے جشنے چلائی کلان کو بھی لے کے ہوتے تھی جو 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 کونسپ جو ہے آرمی کا وہ یہ ہے کہ یوت کو ایک ڈرگ سے نکال لے ان کو پوزیٹیو وے میں انگیج کیسے کیا جائے سروش وقت ہون سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمرو من کے ذریعے جو ہم تصویرے دیکھ پا رہے ہیں تصویرے بڑی شاندار ہیں ڈیل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی کتار لگی ہوئی ہے ایک ڈریس میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈیل کے کنارے اور یہ جو سارا سٹریچ آتا ہے نشات سے لے چشم شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے کہا 8 سے 10 کلومیٹر اب یہ واک ہوگا یہ میرے کرائیں جی حریرہ تو بلکل ساروش آپ نظر بنائے رکھیں اس واقع تھان پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ ساروش کفیل ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو چلی اس بلیٹن میں ابھی فیل حال اتنا ہی نمشکال اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشہ کے بالاسور میں ہوئے ریل خادثے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکی نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبین اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے مرتقوں کے پریوار کو ددس لاکھ کی مدد کی گوشنا کی گئی ہے جبکی کل رات میں ریل وے کی طرف سے ڈکلیر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڈی ڈکلیر ہو گئی ہے جو کی پورے ایکسیڈنٹ میں انکوئری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلایا گیا ہے وہ بھی انکوئری کریں گے اور اس پرابلم کے ایکسیڈنٹ کے روٹ کاوز میں جائیں گے کس کارن سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارن سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا ابھی 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 سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئی ہیں ان کو ٹھیک جگہ پہ 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 ان کا علاج کر آیا جائے اور پریجن وں کے پاس ٹھیک خبر پہنچ سارا فوکس اس چیز کے دیکھو یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چیئے مانوی سموید نہ کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ ترانت ریشٹوریشن 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 کا کام ترانت چلو ہوگا جیسے ہی کمپریٹ ریشٹوریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے ترانت ریشٹوریشن کا کام چلو ہوگا جتنی بھی ریشٹوریشن کے لئے مشینیں ہیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ابھی میں راستہ میں دیکھ آیا ہوں انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے ابھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے دیٹ رول ڈسٹرکٹ اور ریلوی ایڈمینسٹریشن کی طرف سے آپ کو اپڈیٹ کیا جارہا ہے اسی نمبر کو آپ لکھے چلیں ابھی کچھ بھی کہنا اچھت نہیں ہے انکوائری ہونے دیجئے اور سارا فوکس ریسکیو اور ریسکیو اور علاج پہ دھیان دیا جائے ریسٹوریشن پہ دیان دیان میں کہا پوری جانکاری پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی ڈیٹیل میں ہائی لیول انکوائری کمیٹی آلڑی رات میں کوشت کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی انکوائری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کے سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی ہیں کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کرومنڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیاں بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے اعلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منائے جائے گا اور کرومنڈل ایکسپریس حادثے کو لے کر جانچ پرطال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سے زیادہ لوگوں کے موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ معوزے کا بھی اس میں اعلان کیا گیا ہے پی ایم راحت کوش سے بھی معوزے کا اعلان کیا گیا ہے اوڈیشہ میں ایک دن کا راج شوک گھوشت کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں بنایا جائے گا دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ انگل سے کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں اب تک مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ مسافر اس میں گھائل بتائے جا رہے ہیں کیندر منطری میڈیا سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پڑتال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کیلئے ذمہ دار کون ہے یہ ایک اتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشہ کے سرکار وہاں کا جو پرشاسن ہے لگاتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کیندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ الگ ہسپٹلز میں بھرتی کر آئے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کیندر ریل منتری اشونی نے خود کہا کی سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریشکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواجاہی ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرینیں بادیت ہوئے ہیں آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرینیں تھیں سب ہی کو ایک طرح سے روک دیا گیا ہے آج اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلے گی تو سب سے پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مجھتا ہے کہ کس طرح سے ریسٹور آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیندری ریل منتری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے رسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گھٹت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا لگتار رسکیو کیا جا رہا ہے جو لوگ اس ٹرین میں فسے ہوئے ہیں ڈیبو میں فسے ہوئے ہیں انہیں رسکیو کیا جا رہا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے رسکیو کیا جا رہا ہے ہماری کل رات سے ہماری چھے ٹیم لگی ہوئے ہیں یہاں پر اور ہمارے ڈاکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بن سکے ہم لوگ سبھی مل کے کام کر رہے ہیں لائیو ٹیم لگ بھگ ہم لوگ نکال لیا ہیں اور ابھی جو بھی ڈیٹ بوڈیز ہیں ان کو ہم لوگ نکال لیا ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی کی مینگل بوڈیز ہیں اسی لئے اپنے آپ کا سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے گا جلدی تو لگتار ہماری نظر بھی اس حادثے پر بنی ہوئی ہے تین تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس حادثے جو الگ الگ انگل سے جو تصویریں ہیں اور کیندر ریل منتری بھی اب گھٹنا اس طل پر پہنچ چکے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ جو گھائل ہیں ان کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے تو جس طرح سے کیندر ریل منتری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا فوکس ہی ہے کہ جلد سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتای جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچائے جائے اور اس کے بعد جو یاتیات ہے اسے بحال کیا جائے تو اڈیشہ ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹری ایک طرح سے برباد ہو گئی ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رسکیو آپریشن چلا ہے کیونکہ کال سے شروع ہونے والا رسکیو آپریشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اتنا بڑا ایک سویرن گھٹا اس کو لے تو ایک طرف سے ہوگا لیکن ابھی لوگ اور بھی لوگ فوسے ہونے کی سوچنا آ رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈیا ریف کی طرف سے کیسے ریسکیو کیا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے جہاں سے درگٹنا شروع ہوا ہے جہاں مال بھائی گاڑی کے اوپر ایک انجن جو بولا جا رہا ہے کہ کرم انڈر ٹرین کا انجن تھا وہ چڑھ گیا ہے اور اسی سے یہ جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہی بھی کیسا ریسکیو کیا جا رہا رہا اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ پتا ہی چلا ہوگا کسا کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور اب تک جو سوچنا آرہا ہے 220 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی جو پشتی کیا گیا ہے یہ اور بھی بڑھنے والا ہے کیونکہ اب ہی ریسکیو اپریشن ایک طرف چلتے اب دیکھ سکتے ہیں کیسے ریسکیو اپریشن کیا جا رہا ہے پوری ٹرین کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ جو گوڑ سٹرین تھا اور اس کا وہ پہلے کھڑا ہوا تھا لیکن اس سے پیچھے جو کرم انڈر ایکس ریس آرہا تھا اور یہ ٹرین کو دھکا دیا اور اس کے اوپر ہی چڑ گیا اور دوسری طرف ہی ایک ٹرین آیا جا آرہا تھا جو کو جب کرم نے اس کو دھکا دیا تو اس کا جو سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسرے ٹریکٹر ہو گیا اور دوسرے طرف بھی جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکر ہو گیا اور پورے اب دیکھیں گے جو کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے گھائل ہوئے ہیں ہزار کے آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے اور پورے اوڑیسہ کے بیبین ہسپیٹل ہم دیکھیں جو بلیشور سے لے بھوون سار کٹک تک جو ہسپیٹل ہے وہ سب ہسپیٹل میں بہت سارے جو انجرڈ ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹیٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اوڑیسہ کے سیم بھی پر پہنچ رہے ہیں اوڑیسہ کے کیسے ریسکیو اپریسن چلے گا کیسے ریسکیو اپریسن کیا جائے گا اس بارے میں بھو بھی دیکھیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا جو درگھٹ نہ ہوا ہے اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کے ریسکیو کیا جائے گا اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیلیٹی ہے اور اسی تیرا کال رات بھر یہ جو اپریسن بھو بھی چل آتا اور آج صبح بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی اپریسن کو جردار کیا گیا کیونکہ اندھیرے کے بجے سی جو تھوڑا اپریسن کو رکاب اٹھایا تھا آج کیسے اس کا ختم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو سا کہ سب لوگوں کو وہاں سے آٹن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سوشل لگا ہوا ہے تو اس بھیانک اور دردناک حادثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہیں گی یہاں پر رکیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک بڑی خبار راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھوسکلن سے تین گھر شتی گرس ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یووٹیوں کو علاج کے لیے بدھال اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن سے معافضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجوری کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھوسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچ ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے سیدھ راجوری کا رکھ کریں گے شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھوسکلن ہوا موسم کے چلتے اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے دور تراج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دور تراج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانت پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور گھروں پر گرتا ہے جس میں لڑکیاں خطرہ بنا ہوا ہے لیکن جو چٹان ہیں وہاں سے گر نقصان پہنچا ہے رات کا ماملہ تھا اور رات کو جب وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے ریسکیو کیا ان لوگوں کو وہاں سے گھر سے نکالا اور اب جو ہے صبح کے وقت جو ہے کچھ نہیں تھا کہیں اور جگہ پر شفٹ ہونا مجبوری کے طور پر گریب فیملی ہیں اور دور در علاقہ میں یہ لوگ رہتے ہیں دیہاری لگاتے ہیں اور اپنا روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں تو وہاں پر ان کا مجبوری تھی کہ وہاں پر ہی ان کا رکنا تھا وہ نہ ہی دو پریوار کے لوگ جو ہیں وہ بلکل شکتی پرشاسن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشاسن کے طرف سے ان لوگوں کے لیے اب کسی طرح کو الانسمنٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے تو بلکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ تینوں جو متاثر ہیں اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے ایک طرح سے خراب ہوئے شتیگرست ہوئے کہ اگر ہم بات کریں تو پندرہ کے قریب یہ لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں چھوٹے اور یہ لوگ رات کو ہی دوسری جگہ پر یعنی دوسرے پروس میں کسی کے گھر میں تھیارنے کے لیے چلے گئے تھے جب یہ حادثہ ہوا تو مقامی لوگ گاؤں پر پہنچے اور انہوں نے ان نکالا ان کا سامان بھی پوری طرح تباہ ہو گیا کیونکہ پورا جو ایک بہت بڑی چٹان جب ان کے مقام کے چھت پر گری تو وہاں سے نکال کے رات بارش بھی تھی رات کو اور بارش کے وقت دوسرے پروس کے گھر میں رات کو رکھا گیا تھا اور ابھی بھی وہاں کے لیے بارش وہاں پر ابھی تھمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور دوسرے جو اس محلے کے گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیونکہ شکتی پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہیں باقی لوگوں کو ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے نکلیں تو جائیں کہاں پر انہیں دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی نوشہ لگاتا روک روک بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہ دیمانڈ ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شیفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے تل سکے چلیے شکریہ آپ نظر بنا رکھے بہت شکریہ خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور نشاد گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سری نگر میں اس کا سما پن ہو گا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیہ ہمارے سیوگی سروش کفیل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ شاہ بلکہ جو جو شامل ہوئے ہیں بلکل ہو رہی رہی میں آپ کو یہ بی سف بارڈر سکیورٹی فورس یہ انہوں نے یہ نشاد سے آج ایک ریلی سٹارٹ کی ہے آزادی کے امرت مہاد سوپر اور نشاد سے لے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں سے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں جھڑنے کی وہاں پہ تو جو سارا انٹینٹ آپ کو بتا دوں آرمی ہے یا بی اسف ہے یا اسز بی ہے کافی سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ لوگ یانگ سٹرز کو انوال کر رہے ہیں ورک اتھون ہو رہے ہیں آپ سے بھی اس وقت یانگ اس کو انگیج کر پائے آپ میں دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائی کلان جو ہے کافی سارے ایونٹ جشنے چلائی کلان کو بھی لے کے ہوتے تھے تو جو انٹائر بیسکلی جو کانسپ جو ہے اس کا آرمی کا وہ یہی سب ہی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈل کے کنارے اور یہ جو سارا سٹریچ آتا ہے نشات سے لے کے چشمے شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے کہا قریبا آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میرے تھان وہاں پہنچے گا لجی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پورے واک اتھون کا کونسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ینگ اس کو کیسے وابا اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سرشکفیل ہمارے ساتھ جننے کے لئے تو چلی اس بولیٹن میں بھی فیل حال اتنا ہی نمشکار اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشا کے بالاسور میں ریل خادثے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکی نو سو سے زیادہ گھائل بتا جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبین اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے مرتکو کے پریوار کو دن دس لاکھ کی مدد کی گوشنا کی گئی ہے جبکی کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈکلیر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی ڈکلیر ہو گئی ہے جو کی اس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلائی گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے کس کارن سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارن سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا ابھی سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئی ہیں انکو کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز پہ ہے دیکھو یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چیئے مانوی سموید نہ کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چھوئے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ پتا چلے سب سب سارا کا سارا فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پہ دھیان دیا جائے ریسٹوریشن پہ دیان دی میں کہا پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کمیٹی رات میں کوشت کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے بنائی گئی اور حادثے کی جائے کریں گی انکوائری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی کیونکہ تین گاڑیا آپس میں ٹکرائی ہیں کورومنڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی جو تعداد وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیا بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے آئیلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منائے جائے گا اور کورومنڈل ایکسپریس حادثے کو لے جاج پرطال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سی زیادہ لوگوں کے موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ معوزے کا بھی اس میں آئیلان کیا گیا ہے پی ایم راحت کوش سے بھی معوزے کا آئیلان کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں بنایا جائے گا دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ انگل سے کس میں اب تک مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ مسافر اس میں گھائل بتائے جا رہے ہیں کیندر منطری میڈیا سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پرتال کرے گی جانچ پرتال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا کتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشہ کے سرکار وہاں کا جو پرشاسن ہے لگاتار ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کیندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اور جو آواج ہے یا تیات ہے اسے ری سٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرین اباد ہی آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرین یں تھی سب ہی کو ایک طرح سے روک دیا گیا ہے آج اس سے پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مکتا ہے کی کس طرح سے ریسکیو آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈیبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیندری ریل منطری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے رسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گٹھت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانج پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا وقت گی کہ ہیں کہ جیسے ہی ڈیوی 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 کلیجرس آف کٹک اور بالہ سور ہماری کل رات سے ہماری چھے ٹیم لگی ہوئے ہیں اور ہمارے ڈاکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بن سکے ہم لوگ سبھی ملکے کام کر رہے ہیں لائیو ٹیم لگ بھگ ہم لوگ نکال لیا ہیں اور ابھی جو بھی ڈیٹ باڈیز ہے ان کو ہم لوگ نکال لیا ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی کی مینگل باڈیز ہے اسی لئے اپنے آپ کا سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے گا جلدی تو لگتار ہماری نظر بھی اس حادثے پر بنی ہوئی ہے تین تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس حادثے کی جو الگ الگ انگل سے جو تصویریں ہیں اور کیندر ریل منتری بھی اب گھٹنا اس حل پر پہنچ چکے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ جو گھائل ہیں ان کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے تو جس طرح سے کیندر ریل منتری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا فوکس سے ہی ہے کہ جلد سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتایا جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچایا جائے اور اس کے بعد جو یاتیات ہے اسے بحال کیا جائے تو اڈیشہ ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹریاں ایک طرح سے برباد ہو گئیں ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے جو ایک طرح سے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے ٹرین ایکسیڈنٹ میں ابھی بھی چل رہا ہے رسکیو آپریشن سیدھا ہم دیکھیں گے جو تصویر دکھائیں گے تھوڑا کیسے ابھی بھی رسکیو آپریشن چل رہا ہے کیونکہ کال سے شروع ہونے والا یہ رسکیو آپریشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ گھٹا اس کو لے کے تو ان پر یہ ایک طرف سے ہوگا لیکن ابھی لوگ اور بھی لوگ فوسے ہونے کی سوچنا آ رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈین ایرمی اور انڈی ایر ایف کی طرف سے کیسے رسکیو کیا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے ایسے جہاں سے یہ درگٹنا شروع ہوا ہے جہاں سے وہ ایکسیڈنٹ شروع ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مال بھائی گاڑی کے ایک انڈین جو بولا جا رہا ہے کہ یہ کرم انڈر ٹرین کا جو انڈین تھا وہ چڑ گیا ہے اور اسی سے ہی یہ جو ایکسیڈنٹ ہے یہ جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کیسا رسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کے پتہ ہی چلا ہوگا کیسا کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور ابھی تک جو سوچنا آ رہا ہے دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چونکہ یہ جو پشٹی کیا گیا ہے اوفیسیالی لیکن یہ جو دیکھ کر کیا ہے یہ اور بھی بڑھنے والا ہے کیونکہ ابھی بھی رسکیو اپریسن ایک طرف سے چلا ہے اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی بھی نیچے فوسے ہونے کی ایک اسمکہ کیا جا رہا ہے اور اس کو چلتے اب دیکھ سکتے ہیں کیسے رسکیو اپریسن کیا جا رہا ہے پوری ٹرین کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ جو گوٹس ٹرین تھا اور اس کا وہ پہلے کھڑا ہوا تھا لیکن اس سے پیچھے جو کرم انڈر ایکسریس آیا تھا وہ بہت تیز سے آ رہا تھا اور یہ ٹرین کو دھکا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی چڑھ گیا اور دوسری طرف ہی سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسری ٹرین تھا اور دوسری طرف بھی وہ جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکر ہو گیا اور پورے اب دیکھیں گے کہ کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے گھائل ہوئے ہیں ہزار کی آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے ہیں اور پورے اڑیسا کے بیبین ہسپیٹل ہم دیکھیں گے جو بلیشور سے لے کر بھومنیس اور کٹک تک جو ہسپیٹل ہے وہ سب ہی ہسپیٹل میں بہت سارے جو انجرڈ ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹیٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اڑیسا کے سیم بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اڑیسا کے دوسرے منتری بھی پہنچ رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ریلوے منسٹر بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ جو ایڈیوکیشن منسٹر دھرمندر پدن وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور کیسے ریسکیو آپریشن چلے گا کیسے ریسکیو آپریشن کیا جائے گا اس بارے میں وہ بھی دیکھیں گے سب سے بڑے بات ہے کہ اتنا بڑا جو درگھٹنا ہوا ہے اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کو کیسے ریسکیو کیا جائے گا اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیوریٹی ہے اور اسی تیرا کال رات بھر یہ جو آپریشن یہ وہ بھی چل لیا تھا اور آج صبح بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی آپریشن کا جردار کیا جائے کیونکہ کال اندھیرے کے بجے سے جو تھوڑا آپریشن کو رکا بٹایا تھا آج کیسے اس کا ختم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو ساگے سب لوگوں کو وہاں سے ٹرن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سوشل لگا ہوا ہے تو اس بھیانک اور دردناک حادثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی یہاں پر رکیں گے فی الحال چھوٹے سے بریک کے لیے ایسی ڈی اپیو کی اور بریک واد بڑی خبر راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھال تحصیل کے راج نگر واد نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھر شتی گرس ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یوتیوں کو علاج کے لیے بدھال اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن سے معافضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجعوری کے بدھال تحصیل کے راج نگر واد نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے صدی راجعوری کا رکھ کریں گے شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے دور تراج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دور تراج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانک پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہ چھوٹی بچیاں تھی وہ اچانک پتھر گرنے سے بہت پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جنہیں علاج کے لیے ہی ہسٹیال میں داخل کروایا گیا ہے یہ حل صورتح حل یہ ہے کہ تینوں فیملی وہاں سے بیگرن ہو چکی ہیں وہاں سے بیگر ہو چکی ہیں اور ایک وہاں سے باہر ہیں گھروں میں نہیں رہ رہی ہیں کسی کے گھر میں رات پہ رکی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ کہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ گھر جو ہیں اور بھی پرشاسن کی طرف سے فوری طور پر ابھی کوئی راحت نہیں دی گئی ہے کہ رات کا معاملہ تھا اور رات کو جب وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ مکہ پر پہنچے اور انہوں نے ریسکیو کیا ان لوگوں کو وہاں سے گھر سے نکالا اور اب جو ہے فیرحال صبح کے وقت جو ہے کچھ امید ہے لوگوں کو کہ پرشاسن کی طرف سے مدد ملے گی انہیں چھت ملے گا کوئی ٹینٹ ملے گا کچھ کچھ رہنے کا بندوست ہوگا جب تک ان کا مکام تیار ہوتا کہیں بندوست سرکار کے طرف سے کیا جائی یہ مانگ وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح کا لوکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جب جب موسم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں پہلے سے ان لوگوں نے کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن لوگوں کے لئے اور کوئی وکلپ نہیں تھا مجبوری کے طور پر گریب فیملی ہیں اور اپنا روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں تو وہاں پر ان کا مجبوری تھی کہ وہاں پر ہی ان کا رکنا تھا وہ نہ ہی اندظام پرشافن کی طرف سے پہلے کیا گیا تھا کہ کہ لوگوں کو پہلے سے شفٹ کیا جائے تو اس لوگ جو ہیں وہ بلکل شکتی پرشافن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشافن کے طرف سے لوگوں کے لیے آیا اب تک لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا اعلان تو نہیں کیا گیا حالان کی آج ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم وہاں پر جائے یہ دور درائی کے لائقہ ہے وہاں پہنچنے میں کافی لمبا وقت پرشافن کو لگے گا لیکن وہاں پر ٹیم جائے گی اور جانے کے بعد ہی وہاں پر موقع کے حالات کو دے کر ہی کچھ نو کچھ مدد کے لیے اعلان کیا جائے گا لیکن فیلحال ان کے لیے ابھی کسی طرح کوئی نوسمٹ نہیں کی گئی ہے تو بلکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ تینوں جو متاثر ہیں اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے خراب ہوئے کل کتنے لوگ ہیں ان کی وہاں سے نکال کے رات کا وقت تھا بارش بھی تھی رات کو اور بارش کے وقت ان کو وہاں سے نکال نہ ہیں وہ گوہار لگا رہے ہیں زلہ پرشاست سے کہ بندوست کیا جائے کہیں اور شفٹ کرنے کے لیے لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوست کیا جائے یہ مانگ فیلحال وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تین گھر تو شتیگرست ہوئے ہیں انہیں کافی نقصان پہنچا بھوسکلن ہوا ہے کیونکہ موسم کا مزاج لگاتار بدل رہا ہے لگاتار بارش رک رک کر ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر اور زیادہ موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو یہ خطرہ بنا رہے گا کہ ہو سکتا ہے بھوسکلن ہو جس کے وجہ سے علاقے کے جو دوسرے گھر انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو دس گھر اور ہیں جو بلکل پہاڑ کے نیچے ہیں جن پر یہ خطرہ بنا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے بھی وارداتیں ہوئی ہیں دو سال پہلے بھی واردات نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اگر نکلیں تو جائیں کہاں پر تین دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بنوچہ لگاتا بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہی دیمانڈ ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے ٹل سکے چلیے شکریہ اپنے سر بنا رکھے بہت بہت شکریہ اس خبر پر جوڑنے کے لئے اور اپڈیٹ کرنے کے لئے چلیے آگے پڑھیں سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موتسو کے تحت وقت ہون کا آئیو جن سر نگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لئے وقت ہون کا نشاد گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سر نگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے اور چلی ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں سیما سرکشابل کشمیر فرنٹیر کے طرف سے آزادی کا امرت محدثوں کے تحت جو وقت ہون کیا جا رہا شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں اس میں ایک طرح سے سرکشابل کے جو جو شامل ہوئے ہیں بلکل میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ بی ایس سکیوریٹی فورس یہ انہوں نے یہاں پہ نشات سے آج ایک ریلی سٹارٹ کی ہے آزادی کے امرت محدث سو پر اور نشات سے لے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جن ہوں نے شرکت کی ہے وہ نشات سے آج راج بھاون تک جائیں گے قریبا آج سے دس کلومیٹر کی دوری ہوگی ہم کامرامین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیکھو گا آج ورلد سائیکل جی ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو جو انہوں نے ایک سائیکل کا بھی ماریتھون نکالا تھا تو یہی اس وقت یہی پلان ہے انڈین آمی کا کہ جیسے بھی اس وقت ینگس چے اس کو انگیج کر پائے آپ میں دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائی کلان جو ہے کافی سارے ایونٹ جشنے چلائی کلان کو بھی لے کے ہیلڈی میں انگیج کیسے کیا جائے سروش واقتحان سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمرامین کے ذریعے جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں تصویریں بڑی شاندار ہیں ڈل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ایک ڈریس میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈل کے کنارے اور یہ جو سارا سٹریچ ہاتا ہے نشات سے لے کے چشمے شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میریتھون وہاں پہنچے گا ایل جی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پورا واک آتھون کا کونسپٹ ہے یا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ینگسٹرز کو کیسے ڈرگ کی وبا سے باہر نکالے اور کیسے انہیں سوسائیٹی میں ایک انکاپریٹ کرے اور ان کو ایک سیوک ریسپونسیبیلیٹی سے اویر کرائیں جی حریرہ تو بلکل سروش آپ نظر بنا رکھے اس واک آتھون پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سروش کا فیل ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو چلیے اس بولیٹن میں بھی فیل حال اتنا ہی نمشکال اور شروع تو بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشہ کے بالاسور میں ہوئے ریل خادسے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبین اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے مرتکوں کے پریوار کو دندس لاکھ کی مدد کی گوشنا کی گئی ہے جبکہ کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈکلیئر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڑی ڈکلیئر ہو گئی ہے جو کی اس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلایا گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے کس کارنٹ سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا کا پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارنٹ سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا سر کیا کوئی انڈیکیشن ابھی سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئیے ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کہ ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز کے یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چیئے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ ترانت ریسٹوریشن 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 کا کام ترانت چلو ہوگا جیسے ہی کمپلیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے ترانت ریسٹوریشن کا کام چلو ہوگا آلڑی جتنی بھی ریسٹوریشن کے لئے مشینیں ہیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ہے ابھی آلڑی میں راستہ میں دیکھ کے آیا ہوں انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے گا اب بھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے گا دیکھ ٹول ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اور ریلوی ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کنٹینیوز لی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اسی نمبر کو آپ لکھے چلیں اب بھی کچھ بھی کہنا اچھت نہیں ہے انکوائری ہونے دیجئے اور سارا فوکس ریسکیو اور جو گھائل ہوئے ان کے علاج پہ فوکس کریں سب سارا کا سارا فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پہ دھیان دیا جائے ریسٹریشن پہ دیان دیان میں نے کہا پوری جانکاری پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی ڈیٹیل میں ہائی لیول انکوائری کمیٹی رات میں کوشت کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے خوبی چند عرب ہی تیو کممنوع leash رات و سیفر کی بنائی گئی ہے اور حادثے کی جائج کرے گی انکوائری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو ابڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا اس حادثے میں دو سو آٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی ہیں کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کرومنڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیاں بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشا سرکار نے اعلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منایا جائے گا اور کرومنڈل ایکسپریس حادثے کو لے کر جھاچ پرطال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سیادہ لوگوں کے موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ معاوزے کا بھی اس میں اعلان کیا گیا ہے پی ایم راحت کوش سے بھی معاوزے کا اعلان کیا گیا ہے اوڈیشا میں ایک دن کا راج کے شوک گھوشت کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں منایا جائے گا دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ انگل سے کہ کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں اب تک مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ مسافر اس میں گھائل بتایا جا رہے ہیں کیندر منتری میڈیا سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے گھٹت کی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پرطال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا کس سے غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کیلئے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پرطال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا کتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشا کے سرکار وہاں کا جو پرشاسن ہے لگاتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کیندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ الگ ہاسپٹلز میں بھرتی کر آئے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کیندر ریل منتری اشونی نے خود کہا کی سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواجاہی ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرین ابادت ہوئے ہیں آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرینیں تھیں سب ہی کو ایک طرح سے روک دیا گیا ہے آج اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلے گی تو سب سے پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مکتا ہے کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیندر ریل منتری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گٹھت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا لگتار رسکیو کیا جا رہا ہے جو لوگ اس ٹرین میں فسے ہوئے ہیں ڈیبو میں فسے ہوئے ہیں انہیں رسکیو کیا جا رہا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے جا رہا ہے موسیقی 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 اور برکواد بڑی خبر راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھل تحصیل کے راجنگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھر شتی گرست ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یفتیوں کو علاج کے لیے بدھل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن سے معافضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجوری کے بدھل تحصیل کے راجنگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے سدھے راجوری کا رکھ کریں گے مارے سیوگی شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھسکلن ہوا ہے موسم کے چلتے ہیں اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں دور تراج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دور تراج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانک پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور ان گھروں پر گرتا ہے جس میں سے ایک کچھا مکان جو ہے وہ پور در سے ٹوٹ گیا اس کے بعد ایک پکا مکان ہے جو جس کو نقصان پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہاں پر چھوٹی بچیاں تھی وہ وہاں تھی تو اچانک جو ہے وہ پتھر گرنے سے بہت بڑا پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جنہیں علاج کے لیے بدل کے ہی ہستال میں داخل کروایا گیا ہے فیلحال صورتحال یہ ہے کہ یہ تینوں فیملی وہاں سے مائیگرن ہو چکی ہیں وہاں سے بیگر ہو چکی ہیں اور ایک وہاں سے باہر ہیں ان گھروں میں نہیں رہ رہی ہیں اور کسی کے گھر میں رات مجھے رکی تھی لیکن ان کیا سوال یہ ہے کہ آپ ان کے کہیں تھیارنے کا بندوست پر شاہ سنڈ ہو رہا ہے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کیا جانا چاہیے کیونکہ گھر جو ہے اپوری طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اور ابھی بھی خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے کیونکہ حالانکہ بارش ابھی رکی ہے لیکن پھر بھی جو چٹان ہیں وہاں سے جو پتھ رہے ہیں وہاں سے وہ گرنے کے سنسلہ جو ہے وہ چار رہا ہے اور تین گھروں کو یہ بھاری نقصان پہنچا ہے پر شاہ سنڈ کی ہے فیرحال صبح کے وقت جو ہے کچھ امید ہے لوگوں کو کہ پرشاہ سن کی طرف سے مدد ملے گی انہیں چھت ملے گا کوئی ٹینٹ ملے گا کچھ کچھ رہنے کا ان کا بندوست ہوگا جب تک ان کا مکان جو ہے وہ تیار ہوتا کہیں بندوست سرکار کی طرف سے کیا جائے یہ مانگ وہاں کے لوگوں کی ہے آہ بلکل شکتی جس طرح کا لوکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جب جب وہ موسم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں پہلے سے ان لوگوں نے آہ کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی بلکل یہ جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے آپ ان کا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے نزدیک ہے اور اکثر اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن یہ لوگوں کے لیے اور کوئی وکلپ نہیں تھا کہیں جانا جائے کچھ کہیں اور جگہ پر شفٹ ہونا مجبوری کے طور پر گریب فیملی ہیں اور کافی دور درہ علاقہ میں یہ لوگ رہتے ہیں دیہاری لگاتے ہیں اور اپنا روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں تو وہاں پر ان کا مجبوری تھی کہ وہاں پر ہی ان کا رکنا تھا وہ نہ ہی کوئی اندزام پرشافن کی طرف سے اس سے پہلے کیا گیا تھا کہ کہیں ان لوگوں کو پہلے سے شفٹ کیا جائے تو اس طرح سے یہ لوگ وہیں پر بلکل ہوتا ہے اور حادثے میں ان کا ان کے گھر کے دو پریوار کے لوگ جو ہیں وہ بلکل شکتی پرشافن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشافن کے طرف سے ان لوگوں کے لیے آیا اب تک لیکن ابھی تک تو کوئی اس طرح کا مدد کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے حالانکہ صلاح پرشافن تک اس بات کی انفرمیشن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے حالانکہ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم وہاں پر جائے یہ دور درائی کے علاقہ ہے وہاں پہنچنے میں بھی کافی لمبا وقت جو ہے وہ پرشافن کو لگے گا لیکن وہاں پر وہ ٹیم جائے گی اور جانے کے بعد ہی وہاں پر موقع کے حالات کو دیکھ کر ہی کچھ نہ کچھ مدد کے لیے اعلان جو کیا جائے گا لیکن فیلحال ان کے لیے ابھی تک کسی طرح کو انوانسمنٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے تو بالکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ تینوں جو متاثر ہیں اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے ایک طرح سے خراب ہوئے شتیگرست ہوئے ہیں کہ اب یہ ایک تو رہنے لائق نہیں ہے تو اب یہ دوسری جگہ پر رہنے کے لیے چلے گئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں تینوں پریواروں کے اگر ہم بات کریں تو یہ کل کتنے لوگ ہیں اگر ہم بات کریں تو پندرہ کے قریب یہ لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں چھوٹے اور یہ لوگ رات کو ہی وہاں سے دوسری جگہ پر یعنی دوسرے پروس میں کسی کے گھر میں تھیارنے کے لیے چلے گئے تھے وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی جب یہ حادثہ ہوا تو مقامی لوگ گاؤں کے لوگ تھے وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا ان کا سامان بھی پوری طرح سے تباہ ہو گیا کیونکہ پورا جو ایک بہت بڑی چٹان جب ان کے مقام کے چھتوے اوپر گری تو پوری طرح سے دب گئے تو وہاں سے اب ان کی وہاں سے نکال کے رات کا وقت تھا بارش بھی تھی رات کو اور بارش کے وقت ان کو وہاں سے نکالنا اور کہیں دوسرے پروز کے کسی گھر میں جو ہے فیلحال کے لیے رات کو انہیں رکھا گیا تھا اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ موسم تو ابھی کچھ بارش کچھ وقت کے لیے بارش وہاں پر ابھی تھمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور دوسرے جو اس محلے کے گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیونکہ یہ جو تمام گھر ہیں یہ بلکل پہاڑی کے نیچے وہاں پر ہیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے اوپر تو خطرہ دوسرے گروہ میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ گوہار لگا رہے ہیں زلہ پرشاست سے کہ فوری طور پر کوئی امداد جو ہے وہ دی جائے بندوست کیا جائے کہیں ٹینٹ دیے جائے کہیں اور شفٹ کرنے کے لیے لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوست جو ہے وہ کیا جائے یہ مانگ فیلحال وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تین گھر تو شتی گرست ہوئے ہیں انہیں کافی نقصان پہنچا ہے بھوسکلن کے بعد لیکن علاقے میں آس پاس اور گھر ہیں جن پر ایک طرح سے خطرہ ابھی بھی منڈا رہا ہے اس لوکیشن پر ابھی اور کتنے گھر ہیں جن کے لیے ایک طرح سے ابھی بھی خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ موسم کا مزاج لگاتار بدل رہا ہے لگاتار بارش رک رک کر ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر اور زیادہ موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو یہ خطرہ بنا رہے گا کہ ہو سکتا ہے بھوسکلن ہو جس کے وجہ سے علاقے کے جو دوسرے گھر انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو دس گھر اور ہیں اس علاقے میں جو بلکل پہاڑ کے نیچے ہیں جن پر یہ خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے نہ صرف اب بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وارداتیں ہوئی ہیں دو سال پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی جس میں ایک لوگ دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی اور وہ آٹھ سے دس گھر جو ہیں وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں پہڑی کے نیچے ہیں وہ گھر لیکن ان کو وہاں سے ابھی تک ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اگر نکلیں تو جائیں کہاں پر تہیں دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی نیچے لگا تھا روک روک بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے تل سکے چلیے شکتی آپ نظر بنا رکھے بہت بہت تو شکریہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چلیے آگے پڑھیں گے سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موت سو کے تحت وقت ہون کا آیوجن سرینگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لیے وقت ہون کا آیوجن کیا جا رہا ہے وقت ہون کا نشاد گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سرینگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیے ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے طرف سے آزادی کا امرت موت سو کے تحت جو وقت ہون کیا جا رہا ہے شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں اس میں ایک طرح سے سرکشبل کے جو جوان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں بلکل حریرہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ بی ایس اف ہے بارڈر سکیورٹی فورس یہ انہوں نے یہاں پہ نشاد سے آج ایک ریلی سٹارٹ کی ہے آزادی کے امرت مہاد سو پر اور نشاد سے لے کے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ہون میں شرکت کی ہے وہ نشاد سے آج راج بھون تک جائیں گے قریباً آج سے دس کلومیٹر کی یہ دوری ہوگی ہم اپنے کیمرامین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے ابھی ہم سے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں ان سے جڑنے کی وہاں پہ تو جو یہ سارا انٹینٹ ہے آپ کو بتا دوں آف لیٹ جو آرمی ہے یا بی ایس ایف ہے یا ایس ایس بی ہے کافی سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ یہ لوگ یانگسٹرز کو انوالو کر رہے ہیں ووک اتھاؤنز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھو گا آج ورل سائیکل جے ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو جمو ان کشمیر ہیل سرویسز ہیں انہوں نے ایک سائیکل کا بھی ماریتھاؤن نکالا تھا تو یہی اس وقت یہی پلان ہے انڈین آرمی کا کہ جیسے بھی اس وقت یانگسٹرز کو انگیج کر پائے آپ نے دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائی کلان جو ہے کافی سارے ایونٹ جشنے چلائی کلان کو بھی لے کے ہوتے تھے تو جو انٹائر بیسکلی جو کونسپ جو ہے اس کا آرمی کا وہ یہی ہے کہ یوت کو ایک ڈرگ سے نکالنے کے لیے ان کو پوزیٹیو وے میں ہیلڈی وے میں انگیج کیسے کیا جائے سروش وقت ہون سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمرمین کے ذریعے جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں تصویریں بڑی شاندار ہیں ڈیل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ایک ڈریس میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈیل کے کنارے اور یہ جو اس سارا سٹریچ آتا ہے نشات سے لے کے چشمے شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈیل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میرے تھان وہاں پہنچے گا ایل جی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پورا واک اتھان کا کونسپٹ ہے یا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ینگسٹر اس کو کیسے ڈرگ کے وبا سے باہر نکالے اور کیسے انہیں سوسائٹی میں ایک انکاپریٹ کرے اور ان کو ایک سیوک ریسپونسبلیٹی سے اویر کرائیں جی حریرہ تو بلکل سروش آپ نظر بنا رکھیں اس واک آتھان پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سروش کا فیل ہمارے ساتھ جن تو چلیے اس بولیٹن میں بھی فی الحال اتنا ہی نمشکال اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشہ کے بالاسور میں ہوئے ریل خادسے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبن اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کے حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے مرتکوں کے پریوار کو دندس لاکھ کی مدد کی گوشنہ کی گئی ہے جبکہ کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈکلیئر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڈی ڈکلیئر ہو گئی ہے جو کہ اس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلایا گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے کس کارنٹ سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا کا پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارنٹ سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا سر کیا کوئی انڈکیشن ابھی تک ہے کس کارنٹ سے ہو سکتا ہے ابھی 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 سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئیے ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کے ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز کے یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چاہیے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ ترانت ریشٹوریشن ریشٹوریشن کا کام ترانت چلو ہوگا جیسے ہی کمپلیٹ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے ترانت ریشٹوریشن کا کام چلو ہوگا آلڑی جتنی بھی ریشٹوریشن کے لیے مشینیں ہیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ہیں ابھی آلڑی میں راستہ میں دیکھا آیا ہوں انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے گا ابھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے گا ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اسی نمبر کو آپ لکھے چلیں ابھی کچھ بھی کہنا اچھت نہیں ہے انکوائری ہونے دیجئے اور سارا فوکس ریسکیو اور جو گھائل ہوئے ان کی علاج پر فوکس کرے سارے سب سارا کا سارا فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پر دھیان دیا جائے ریشٹوریشن پر دھیان دینا ہے میں نے کہا پوری جانکاری پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی ڈیٹیل میں ہائی لیول انکوائری کمیٹی آلڑی رات میں کوششت کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی بنائی گئی اور حادثے کی جانچ کرے گی انکوائری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کے سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی ہیں کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کورومندل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیا بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے آئیلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منایا جائے گا اور کورومندل ایکسپریس حادثے کو لے کر جانچ پرطال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ معوضے کا بھی اس میں آئیلان کیا گیا ہے پی ام راحت کوش سے بھی معوضے کا آئیلان کیا گیا ہے اوڈیشہ میں ایک دن کا راج کے شوک گھوشت کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں منایا جائے گا دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ انگل سے کہ کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں اب تک مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ مسافر اس میں گھائل بتایا جا رہے ہیں کیندر منتری میڈیا سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے گٹھت کی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پرطال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا کس سے غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کیلئے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پرطال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا کتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشہ کے سرکار وہاں کا جو پرشاہ سن ہے لگاتار ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کیندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ الگ ہاسپٹلز میں بھرتی کرائے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کیندر ریل منتری اشونی نے خود کہا کہ سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواجاہی ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرین ابادت ہوئے ہیں آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرینیں تھیں سب ہی کو ایک طرح سے روک دیا گیا ہے آج اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلے گی تو سب سے پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مکتا ہے کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیندر ریل منتری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ خالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گٹھت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا لگتار رسکیو کیا جا رہا ہے جو لوگ اس ٹرین میں فسے ہوئے ہیں ڈیبو میں فسے ہوئے ہیں انہیں رسکیو کیا جا رہا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے جا رہا ہے ہماری کل رات سے ہماری چھے ٹیم لگی ہوئی ہے اور ہمارے دوکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیگل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بن سکے ہم لوگ سبھی مل کے کام کریں لائیو کیا ٹیم لگ بھگ ہم لوگ ہم لوگ نکال لیا ہیں اور ابھی جو بھی dead bodies ہیں ان کو ہم لوگ نکال لیا ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی کی مینگل باڈیز ہے اسی لئے اپنے آپ کا سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے گا جلدے تو لگتار ہماری نظر بھی اس حادثے پر بنی ہوئی ہے تین تصویروں کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس حادثے کی جو الگ الگ انگل سے جو تصویریں ہیں اور کیندر ریل منتری بھی اب گھٹنا اس طل پر پہنچ چکے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ جو گھائل ہیں ان کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے تو جس طرح سے کیندر ریل منتری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا فوکس ہے ہی ہے کہ جلد سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتایا جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچائے جائے اور اس کے بعد جو یادہ یاد ہے اسے بحال کیا جائے تو اڈیشہ ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹریاں ایک طرح سے برباد ہو گئیں ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے جو ایک طرح سے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے ٹرین ایکسیڈنٹ میں ابھی بھی چلا ہے ہم دیکھیں گے جو تصویر دکھائیں گے کہ ابھی بھی رسکیو آپریشن چلا ہے کیونکہ کال سے شروع ہونے والا یہ رسکیو آپریشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ گھٹا اس کو لے کے تو ان پر ایک طرف سے ہوگا لیکن ابھی لوگ اور بھی لوگ فوسے ہونے کی سوچنا آ رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈیا نارمی اور انڈیا ریف کی طرف سے کیسے رسکیو کیا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے اسے جہاں سے یہ درگٹنا شروع ہوا ہے جہاں سے وہ ایکسیڈنٹ شروع ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مال بھائی گاڑی کے اوپر ایک انجن جو بولا جا رہا ہے کہ یہ کرم انڈر ٹرین کا جو انجن تھا وہ چڑ گیا ہے اور اسی سے ہی جو ایکسیڈنٹ ہے یہ جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کیسا رسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کے پتا ہی چلا ہوگا کیسا کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور ابھی تک جو سوچنا آ رہا ہے دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چونکی یہ جو پشتی کیا گیا ہے لیکن یہ جو دیکھ کر جو سمتیا ہے یہ اور بھی بڑنے والا ہے کیونکہ ابھی بھی رسکیو اپریسن ایک طرف سے چالا ہے اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی بھی نیچے فوسے ہونے کی ایک آسنکہ کیا جا رہا ہے اور اس کو چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رسکیو اپریسن کیا جا رہا ہے پوری پرین کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ جو گوڑ سٹرین تھا اور اس کا وہ پہلے کھڑا ہوا تھا لیکن اس سے پیچھے جو کرم انڈر ایکسریس آیا تھا وہ بہت تیز سے آ رہا تھا اور یہ ٹرین کو دھکا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی چڑ گیا اور دوسری طرف ہی ایک ٹرین آیا جایا آ رہا تھا جو کو جب کرم انڈر نے اس کو دھکا دیا تو اس کا جو سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسرے ٹریکٹر پر لیا اور دوسری طرف بھی وہ جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکر ہو گیا اور پورے اب دیکھیں گے جو کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے لگوں کا گھائل ہوئے ہیں ہزار کی آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے ہیں اور پورے اڑیسہ کے بیبین ہسپیٹل ہم دیکھیں گے جو بلیشور سے لے کر بھوپنے سار کٹک تک جو ہسپیٹل ہے وہ سب ہی ہسپیٹل میں بہت سارے جو انجرڈ ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹیٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اڑیسہ کے سیم بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اڑیسہ کے دوسرے منطری بھی پہنچ رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ریلوے منسٹر بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں دھرمندر پدن بووی یہاں پر آئے گے اور کیسے ریسکیو اپریشن چلے گا کیسے ریسکیو اپریشن کیا جائے گا اس بارے میں بووی دیکھیں گے سب سے بڑے بات ہے کہ اتنا بڑا جو درگھٹنا ہوا ہے اس کو اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کو کیسے ریسکیو کیا جائے گا اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیوریٹی ہے اور اسی تیرا کال رات بھر یہ جو اپریشن یہ بھو بھی چلے آتا اور آج صبح بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی اپریشن کا جردار کیا جائے کیونکہ کال اندھیر کے بجے سے جو تھوڑا اپریشن کو رکاب ہٹ آیا تھا آج کیسے اس کا ختم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو ساگے سب لوگوں کو پہاں سے ٹرن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سو سے لگا ہوا ہے اوڑی صرف سے کیمرہ پرسن چتن سوئے کے ساتھ ستیز سنابت نیوز ایٹین تو اس بھیانک اور دردناک حادثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی یہاں پر رکیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک باد بڑی خبر راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھر شتی گرس ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یوٹیوں کو علاج کے لیے بدھال اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے ظلہ پرشاسن سے معافضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجوری کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے صدی راجوری کا رکھ کریں گے مارے سیوگی شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھسکلن ہوا ہے موسم کے چلتے ہیں اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں یہ دورت راج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دورت راج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانک پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور ان گھروں پر گرتا ہے جس میں سے ایک کچھا مکان جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا اس کے بعد ایک پکا مکان ہے جو جس کو نقصان پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہاں پر چھوٹی بچیاں تھی وہاں تھی گرنے سے بہت بڑا پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جنہیں علاج کے لیے بدل کے ہی ہستال میں داخل کروایا گیا ہے فیلحال صورتحال یہ ہے کہ تینوں فیملی وہاں سے مائیگرنٹ ہو چکی ہیں وہاں سے بیگر ہو چکی ہیں اور ایک وہاں سے باہر ہیں گھروں میں نہیں رہ رہی ہیں کسی کے گھر میں رات پر یہ رکی تھی لیکن ان کے سوال یہ ہے کہ آپ ان کے کہیں خیارنے کا بندوست پرشاسن دو رہا ہے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کیا جانا چاہیے کیونکہ گھر جو ہیں اپنے طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اور ابھی بھی خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے کیونکہ حالانکہ بارش ابھی رکی ہے لیکن پھر بھی جو چٹان ہیں وہاں سے جو پتر ہیں وہاں سے وہ گرنے پر سنسلہ جو ہے وہ چار رہا ہے اور تین گھروں کو یہ بھاری نقصان پہنچا ہے پرشاسن کی طرف سے فوری طور پر ابھی کوئی راحت نہیں دی گئی ہے کیونکہ رات کا معاملہ تھا اور رات کو جب وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے ریسکیو کیا ان لوگوں کو وہاں سے گھر سے نکالا اور اب جو ہے فیرحال صبح کے وقت جو ہے کچھ امید ہے لوگوں کو کہ پرشاسن کی طرف سے مدد ملے گی انہیں چھت ملے گا کوئی ٹینڈ ملے گا کچھ و کچھ رہنے کا ان کا بندوست ہوگا جب تک ان کا مقام جو ہے وہ تیار ہوتا کہیں نہ کچھ بندوست سرکار کی طرف سے کیا جائے یہ مانگ وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح کا لوکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جب جب موسم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں پہلے سے ان لوگوں نے کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی بلکل یہ جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے آپ ان کا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے نزدیک ہے اور اکثر اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن یہ لوگوں کے لیے اور کوئی وکلپ نہیں تھا کہیں جانا جا کچھ کہیں اور جگہ پر شفٹ ہونا مجبوری کے طور پر گریب فیملی ہیں اور کافی دور درہ علاقہ میں یہ لوگ رہتے ہیں دیہاری لگاتے ہیں اور اپنا روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں تو وہاں پر ان کا مجبوری تھی کہ وہاں پر ہی ان کا رکنا تھا وہ نہ ہی کوئی اندزام پرشافن کی طرف سے اس سے پہلے کیا گیا تھا کہ کہیں ان لوگوں کو پہلے سے شفٹ کیا جائے تو اس طرح سے یہ لوگ وہیں پر بلکل ہوتا ہے اور حادثے میں ان کا ان کے گھر کے دو پریوار کے لوگ جو ہیں وہ بلکل اس شکتی پرشافن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشافن کے طرف سے ان لوگوں کے لیے آیا اب تک لیکن ابھی تک تو کوئی اس طرح کا مدد کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے حالانکہ صلاح پرشافن تک اس بات کی انفرمیشن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے حالانکہ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم وہاں پر جائے یہ دور درائیگل آقا ہے وہاں پہنچنے میں بھی کافی لمبا وقت جو ہے وہ پرشافن کو لگے گا لیکن وہاں پر وہ ٹیم جائے گی اور جانے کے بعد ہی وہاں پر موقع کے حالات کو دیکھ کر ہی کچھ نہ کچھ مدد کے لیے اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا لیکن فیلحال ان کے لیے ابھی کسی طرح کو انوانسمنٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے تو بالکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ تینوں جو متاثر ہیں اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گا کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے ایک طرح سے خراب ہوئے شتگرست ہوئے کہ اب یہ ایک تو رہنے لائق نہیں ہے تو اب یہ دوسری جگہ پر رہنے کے لیے چلے گا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں تینوں پریواروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ کل کتنے لوگ ہیں اگر ہم بات کریں تو پندرہ کے قریب یہ لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں چھوٹے اور یہ لوگ رات کو ہی وہاں سے دوسری جگہ پر یعنی دوسرے پروس میں کسی کے گھر میں تھیارنے کے لیے چلے گئے تھے وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی جب یہ حادثہ ہوا تو مقامی لوگ گاؤں کے لوگ تھے وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا ان کا سامان بھی پوری طرح سے تباہ ہو گیا کیونکہ پورا جو ایک بہت بڑی چٹان جب ان کے مقام کے چھتوے اوپر گری تو پوری طرح سے دب گئے تو وہاں سے اب ان کی وہاں سے نکال کے رات کا وقت تھا بارش بھی تھی رات کو اور بارش کے وقت ان کو وہاں سے نکالنا اور کہیں دوسرے پروز کے کسی گھر میں جو ہے فیلحال کے لیے رات کو انہیں رکھا گیا تھا اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ موسم تو ابھی کچھ بارش کچھ وقت کے لیے بارش وہاں پر ابھی تھمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور دوسرے جو اس محلے کے گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیونکہ یہ جو تمام گھر ہیں یہ بلکل پہاڑی کی نیچے وہاں پر ہیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے اوپر تو خطرہ دوسرے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ گوہار لگا رہے ہیں زلہ پرشاست سے کہ فوری طور پر کوئی امداد جو ہے وہ دی جائے بندوست کیا جائے کہیں ٹینٹ دیے جائے کہیں اور شفٹ کرنے کے لیے لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوست جو ہے وہ کیا جائے یہ مانگ فیلحال وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تین گھر تو شتیگرست ہوئے ہیں انہیں کافی نقصان پہنچا ہے بھوسکلن کے بعد لیکن علاقے میں آس پاس اور گھر ہیں جن پر ایک طرح سے خطرہ ابھی بھی منڈا رہا ہے اس لوکیشن پر ابھی اور کتنے گھر ہیں جن کے لیے ایک طرح سے ابھی بھی خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ موسم کا مزاج لگاتار بدل رہا ہے لگاتار بارش رک رک کر ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر اور زیادہ موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو یہ خطرہ بنا رہے گا کہ یہ ہو سکتا ہے بھوسکلن ہو جس کے وجہ سے علاقے کے جو دوسرے گھر ہیں انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو دس گھر اور ہیں اس علاقے میں جو بلکل پہاڑ کے نیچے ہیں جن پر یہ خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے نہ صرف آپ بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وارداتیں ہوئی ہیں دو سال پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی جس میں ایک لوگ دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی اور وہ آٹھ سے دس گھر جو ہیں وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں پہلی کے نیچے ہیں وہ گھر لیکن ان کو وہاں سے ابھی تک ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اگر نکلیں تو جائیں کہاں پر تہیں دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی نوچر لگتا روح لکھتے بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہی دیمانڈ ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے ٹل سکے چلیے شکتی اپنے ذر بنا رکھے بہت بہت تو شکریہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپڈیٹ کرنے کے لیے چلیے آگے پڑھیں گے سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موتسو کے تحت واکتھون کا آئیوجن سرینگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لیے واکتھون کا آئیوجن کیا جا رہا ہے واکتھون کا نشاد گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سرینگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیے ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سروش اس وقت جو تصویریں جا رہا ہے شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں اس میں ایک طرح سے سرکشہ بلکہ جو جوان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں بلکل حریرہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ بی ایس اپ ہے بارڈر سیکیورٹی فوس یہ انہوں نے یہاں پہ نشاد سے آج ایک ریالی سٹارٹ کیا آزادی کے امرت مہادسوں پر اور نشاد سے لے کے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس ووک اتھون میں شرکت کیے وہ نشاد سے آج راج بھون تک جائیں گے قریباً آج سے دس کلومیٹر کیے دوری ہوگی ہم اپنے کیمرو مین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے ابھی ہم سے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں ان سے جڑنے کی وہاں پہ تو جو یہ سارا انٹینٹ ہے آپ کو بتا دوں آف لیٹ جو آرمی ہے یا بی ایس ایف ہے یا ایس ایس بھی ہے کافی سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ یہ لوگ یانگس چھوز کو انوالو کر رہے ہیں ووک اتھونز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھو گا آج ورل سائیکل جے ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو جموہ ان کشمیر ہیلت سرویسز ہیں انہوں نے ایک سائیکل کا بھی ماریتھون نکالا تھا تو یہی پر اس وقت یہی پلان ہے انڈین آرمی کا کہ جیسے بھی اس وقت یانگس چھوز کو انگیج کر پائے آپ نے دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائی کلان جو ہے کافی سارے ایونٹ جشنے چلائی کلان کو بھی لے کے ہوتے تھے تو جو انٹائر بیسکلی جو کانسپٹ جو ہے اس کا آرمی کا وہ یہی ہے کہ یوت کو ایک ڈرگ سے نکالنے کے لئے ان کو پوزیٹیو وے میں ہلدی وے میں انگیج کیسے کیا جائے سروش واقتحان سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمرامین کے ذریعے جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں تصویریں بڑی شاندار ہیں ڈل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ایک ڈریس میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈل کے کنارے اور یہ جو اس سارا سٹریچ آتا ہے نشات سے لے کے چشمے شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میرے تھان وہاں پہنچے گا ایل جی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پورے واک آتھون کا کانسپٹ ہے یا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ینگ اسٹرز کو کیسے ڈرگ کے وبا سے باہر نکالے اور کیسے انہیں سوسائیٹی میں ایک انکاپریٹ کرے اور ان کو ایک سیوک ریسپونسیبیلیٹی سے اویر کرائیں جی ہو ریرا تو بلکل سروش آپ نظر بنا رکھے اس واک آتھون پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سروش کفیل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو چلیے اس بولیٹن میں ابھی فیل حال اتنا ہی نمشکال اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشہ کے بالاسور میں ہوئے ریل خادسے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبین اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے مرتکوں کے پریوار کو دندس لاکھ کی مدد کی گوشنا کی گئی ہے جبکی کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈیکلیئر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڈی ڈیکلیئر ہو گئی ہے جو کی اس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سے کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے کس کارنٹ سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا کا پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارنٹ سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا سر کیا کوئی انڈیکیشن آمی تا کس کارنٹ سے ہو سکتا ہے ابھی 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 سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئیے ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کے ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز پہ یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چاہیے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ ترانت ریسٹوریشن 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 کا کام ترانت چلو ہوگا جیسے ہی کمپلیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے ترانت ریسٹوریشن کا کام چالو ہوگا جتنی بھی ریسٹوریشن کے لئے مشینیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ابھی میں راستہ میں دیکھ آیا ہوں انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے ملتا ہے ابھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے دیڈ ٹول ڈسٹرکٹ ایڈنسٹریشن اور ریلوی ایڈنسٹریشن کی طرف سے کنٹینیوز لی آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اسی نمبر کو آپ لے کے چلیں ابھی کچھ بھی کہنا اچھت نہیں ہے انکوائری ہونے دیجئے اور سارا فوکس ریسکیو اور جو غائل ہوئے ان کے علاج پہ فوکس گھرے سارا سب سارا کا سارا فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پہ دھیان دیا جائے ریسٹوریشن پہ دیان دی میں کہا پوری جانکاری پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی ڈیٹیل میں ہائی لیول انکوائری کمیٹی آلڑی رات میں کوشت کر دی گئی تھی کمیشن ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی انکوائری کے باد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کرومندل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیا بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے آئیلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منایا جائے گا اور کورو منڈل ایک سرک حادثے کو لے جاج پر تال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سیادہ لوگوں کے موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماؤزے کا بھی اس میں آئیلان کیا گیا ہے پی ایم راحت کوش سے بھی ماؤزے کا آئیلان کیا گیا ہے اوڈیشہ میں ایک دن کا راج شوک گھوشت کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں بنایا جائے گا دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ انگل سے کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں اب تک مرنے والوں کی سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پرطال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کے لیے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پرطال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کیندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ الگ ہسپٹلز میں بھرتی کرائے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کیندر ریل منتری نے خود کہا کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواج ہے یا یا تیات ہے اسے ری سٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرین اباد ہوئے ہیں آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرین یں تھیں سب ہی کو روک دیا گیا ہے آج اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلے گی تو سب سے پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مکتہ ہے کی کس طرح سے ریسکیو آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ جو اس پورے معاملے کی جانج پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا موسیقی ہماری چھے ٹیم لگی ہوئی ہے یہاں پر اور ہمارے ڈاکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بن سکے ہم لوگ سبھی مل کے کام کر رہے ہیں لائیو ٹیم لگ بھگ ہم لوگ نکال لیا ہیں اور ابھی جو بھی جیٹ بوڈیز ہے ان کو ہم لوگ نکال لیا ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی کی مینگل بوڈیز ہے تو اسی لئے اپنے آپ کا سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے گا جلدی تو لگتار ہماری نظر بھی اس حادثے پر بنی ہوئی ہے تین تصویروں کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس حادثے کی جو الگ الگ انگل سے جو تصویریں ہیں اور کیندر ریل منتری بھی اب گھٹنا اس حل پر پہنچ چکے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ جو گھائل ہیں ان کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے تو جس طرح سے کیندر ریل منتری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا فوکس ہے ہی ہے کہ جلد سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتایا جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچائے جائے اور اس کے بعد جو یادہ یاد ہے اسے بحال کیا جائے تو اڈیشہ ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹریاں ایک طرح سے برباد ہو گئیں ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے جو ایک طرح سے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے ٹرین ایکسیڈنٹ میں ابھی بھی چلا ہے رسکیو آپریشن سیدھا ہم دیکھیں گے جو تصویر دکھائیں گے تھوڑا کیسے ابھی بھی رسکیو آپریشن چلا ہے کیونکہ کل سے شروع ہونے والا یہ رسکیو آپریشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ گھٹا اس کو لے کے تو ان پر ایک طرف سے ہوگا لیکن ابھی لوگ اور بھی لوگ فوسے ہونے کی سوچنا آ رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈین ایرمی اور انڈی ایر ایف کی طرف سے کیسے رسکیو کیا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے ایسے جہاں سے یہ درگٹنا شروع ہوا ہے جہاں سے وہ ایکسیڈنٹ شروع ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مال بھائی گھاڑی کے اوپر ایک انڈین جو بولا جا رہا ہے کہ یہ کرم انڈر ٹرین کا جو انڈین تھا وہ چڑ گیا ہے اور اسی سے ہی یہ جو ایکسیڈنٹ ہے یہ جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کیسے رسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کے پتا ہی چلا ہوگا کیسے کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور ابھی تک جو سوچنا آ رہا ہے 220 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی یہ جو پوشٹی کیا گیا ہے اوفیسیالی لیکن یہ جو دیکھ کا کرسن کیا ہے یہ اور بھی بڑنے والا ہے کیونکہ ابھی بھی رسکیو اپریسن ایک طرف سے چال لائے اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی بھی نیچے فوسے ہونے کی ایک اسم کا کیا جا رہا ہے اور اس کو چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رسکیو اپریسن کیا جا رہا ہے پوری ٹرین کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ جو گوڈ سٹرین تھا اور اس کا وہ پہلے کھڑا ہوا تھا لیکن اس سے پیچھے جو کرم انڈر ایکسریس آیا تھا وہ بہت تیز سے آ رہا تھا اور یہ ٹرین کو دھکا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی چڑھ گیا اور دوسری طرف ہی ایک ٹرین آیا جایا آیا تھا جو کو جب کرم انڈر نے اس کو دھکا دیا تو اس کا جو سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسرے ٹریکٹر پڑھ لیا اور دوسری طرف ہی وہ جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکٹر ہو گیا اور پورے آپ دیکھیں گے کہ کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے گھائل ہوئے ہیں ہزار کے آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے ہیں اور پورے اڑیسہ کے بیبین ہسپیٹال ہم دیکھیں گے جو بلیشور سے لے کر بھوپنیس اور کٹک تک جو ہسپیٹال ہے وہ سب ہی ہسپیٹال میں بہت سارے جو انجرڈ ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اڑیسہ کے سیم بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اڑیسہ کے دوسرے منتری بھی پہنچ رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ریلوے منسٹر بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ جو ایڈیوکیشن منسٹر ہیں دھرمندر پدن وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور کیسے ریسکیو اپریشن چلے گا کیسے ریسکیو اپریشن کیا جائے گا اس بارے میں وہ بھی دیکھیں گے سب سے بڑے بات ہے کہ اتنا بڑا جو درگھٹنا ہوا ہے اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کو کیسے ریسکیو کیا جائے گا اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیورٹی ہے اور اسی طرح کال رات بھر یہ جو اپریشن یہ وہ بھی چلے آتا اور آج صبح بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی اپریشن کا جردار کیا گیا کیونکہ کال اندھیرے کے بجے سے جو تھوڑا اپریشن کو رکاب اٹھایا تھا آج کیسے اس کا ختم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو سکے سب لوگوں کو وہاں سے ٹرن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سوشل لگا ہوا ہے اڑی صرف سے کیمرہ پرسن چتن سوانے کے ساتھ ستیسنا باتے ہیں نیوز ایٹین تو اس بھیانک اور دردناک حدثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی یہاں پر رکیں گے فی الحال چھوٹے سے بریک کے لیے ایسی ڈی نیمی اپیو کی اور بریک واد بڑی خبر راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھر شتی گرس ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یوٹیوں کو علاج کے لیے بدھال اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن سے معاوضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجوری کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے صدی راجوری کا رکھ کریں گے ہمارے سیوگی شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھسکلن ہوا ہے موسم کے چلتے اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں یہ دورت راج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دورت راج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانک پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور ان گھروں پر گرتا ہے جس میں سے ایک کچھا مکان جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا اس کے بعد ایک پکا مکان ہے جو جس کو نقصان پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہاں پر چھوٹی بچیاں تھی وہ وہاں بھی تو اچانک جو ہے وہ پتھر گرنے سے بہت بڑا پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جنہیں علاج کے لیے بدل کے ہی ہستال میں داخل کروایا گیا ہے فیلحال صورتحال یہ ہے کہ تینوں فیملی وہاں سے مائیرنٹ ہو چکی ہیں وہاں سے بیگر ہو چکی ہیں اور ایک وہاں سے باہر ہیں ان گھروں میں نہیں رہ رہی ہیں کسی کے گھر میں رات پر یہ رکی تھی لیکن ان کیا سوال یہ ہے کہ آپ ان کے کہیں خیارنے کا بندوست یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کیا جانا چاہیے کیونکہ گھر جو ہیں اکوری طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اور ابھی بھی خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے کیونکہ حالانکہ بارش ابھی رکی ہے لیکن پھر بھی جو چٹان ہیں وہاں سے جو پتھر ہیں وہاں سے وہ گرنے کا سنسلہ جو ہے وہ چار رہا ہے اور تین گھروں کو یہ بھاری نقصان پہنچا ہے پر شاہد سن کی طرف سے فوری طور پر ابھی کوئی راحت نہیں دی گئی ہے کیونکہ رات کا معاملہ تھا اور رات کو جب وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ موقع پہنچے اور انہوں نے ریسکیو کیا ان لوگوں کو وہاں سے گھر سے نکالا اور اب جو ہے فیرحال آہ صبح کے وقت جو ہے کچھ امید ہے لوگوں کو کہ پرشاہد سن کی طرف سے مدد ملے گی انہیں چھت ملے گا کوئی ٹینٹ ملے گا کچھ کچھ رہنے کا ان کا بندوست ہوگا جب تک ان کا مقام جو ہے وہ تیار ہوتا کہیں بندوست سرکار کی طرف سے کیا جائے یہ مانگ وہاں کے لوگوں کی ہے آہ بلکل شکتی جس طرح کا لوکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جب جب وہ موسم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں پہلے سے ان لوگوں نے آہ کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی بلکل یہ جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے اب ان کا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے نزدیک ہے اور اکثر اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن یہ لوگوں کے لیے اور کوئی وکلپ نہیں تھا کہیں جانا جائے کچھ کہیں اور جگہ پر شفٹ ہونا مجبوری کے طور پر گریب فیملی ہیں اور کافی دور درہ علاقہ میں یہ لوگ رہتے ہیں دیہاری لگاتے ہیں اور اپنا روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں تو وہاں پر ان کا مجبوری تھی کہ وہاں پر ہی ان کا رکنا تھا وہ نہ ہی کوئی انتظام پرشاہ سن کے طرف سے اس سے پہلے کیا گیا تھا کہ کہیں ان لوگوں کو پہلے سے شفٹ کیا جائے تو اس طرح سے یہ لوگ وہیں پر بلکل ہوتا ہے اور حادثے میں ان کا ان کے گھر کے دو پریوار کے لوگ جو ہیں وہ بلکل شکتی پرشاہ سن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشاہ سن کے طرف سے ان لوگوں کے لیے آیا اب تک لیکن ابھی تک تو کوئی اس طرح کا مدد کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے حالانکہ صلاح پرشاہ سن تک اس بات کی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے حالانکہ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم وہاں پر جائے یہ دور درائیگل آقا ہے وہاں پہنچنے میں بھی کافی لمبا وقت جو ہے وہ پرشاہ سن کو لگے گا لیکن وہاں پر وہ ٹیم جائے گی اور جانے کے بعد ہی وہاں پر موقع کے حالات کو دیکھ کر ہی کچھ نے کچھ مدد کے لیے اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا لیکن فیلحال ان کے لیے ابھی تب کسی طرح کو انونسمنٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے تو بالکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ تینوں جو متاثر ہیں آہ اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گا ہے کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے ایک طرح سے خراب ہوئے شتیگرست ہوئے کہ اب یہ ایک تو رہنے لائک نہیں ہے تو اب یہ دوسری جگہ پر رہنے کے لیے چلے گا ہے آہ کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں تینوں پریواروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ کل کتنے لوگ ہیں اگر ہم بات کریں تو پندرہ کے قریب یہ لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں چھوٹے اور یہ لوگ رات کو ہی وہاں سے دوسری جگہ پر یعنی دوسرے پروس میں کسی کے گھر میں تھیارنے کے لیے چلے گئے تھے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی جب یہ حادثہ ہوا تو مقامی لوگ گاؤں کے لوگ تھے وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا ان کا سامان بھی پوری طرح سے تباہ ہو گیا کیونکہ پورا جو ایک بہت بڑی چٹان جب ان کے مقام کے چھتوے اوپر گری تو پوری طرح سے دب گئے تو وہاں سے اب ان کی وہاں سے نکال کے رات کا وقت تھا بارش بھی تھی رات کو اور بارش کے وقت ان کو وہاں سے نکالنا اور کہیں دوسرے پروز کے کسی گھر میں جو ہے فیلحال کے لیے رات کو انہیں رکھا گیا تھا اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ موسم تو ابھی کچھ بارش کچھ وقت کے لیے بارش وہاں پر ابھی تھمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور دوسرے جو اس محلے کے گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیونکہ یہ جو تمام گھر ہیں یہ بلکل پہاڑی کے نیچے وہاں پر ہیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے اوپر تو خطرہ دوسرے گروہ میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ گوہار لگا رہے ہیں زلہ پرشاست سے کہ فوری طور پر کوئی امداد جو ہے وہ دی جائے بندوست کیا جائے کہیں ٹینٹ دیے جائے کہیں اور شفٹ کرنے کے لیے لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوست جو ہے وہ کیا جائے یہ مانگ فیلحال وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تین گھر تو شتی گرست ہوئے ہیں انہیں کافی نقصان پہنچا ہے بھوسکلن کے بعد لیکن علاقے میں آس پاس اور گھر ہیں جن پر ایک طرح سے خطرہ ابھی بھی منڈا رہا ہے اس لوکیشن پر ابھی اور کتنے گھر ہیں جن کے لیے ایک طرح سے ابھی بھی خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ موسم کا مزاج لگاتار بدل رہا ہے لگاتار بارش رک رک کر ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر اور زیادہ موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو یہ خطرہ بنا رہے گا کہ ہو سکتا ہے بھوسکلن ہو جس کے وجہ سے علاقے کے جو دوسرے گھر انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو دس گھر اور ہیں اس علاقے میں جو بلکل پہاڑ کے نیچے ہیں جن پر یہ خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے نہ صرف اب بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وارداتیں ہوئی ہیں دو سال پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی جس میں ایک لوگ دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی اور وہ آٹھ سے دس گھر جو ہیں وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں پہاڑی کے نیچے ہیں وہ گھر لیکن ان کو وہاں سے ابھی تک ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اگر نکلیں تو جائیں کہاں پر تین دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی نوچہ لگا تھا رکھ رکھ بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہی دیمانڈ ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے تل سکے چلیے شکتی آپ نظر بنا رکھیں بہت بہت تو شکریہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چلیے آگے پڑھیں گے سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موت سو کے تحت وقت ہون کا آئیوجن سری نگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لیے وقت ہون کا آئیوجن کیا جا رہا ہے وقت ہون کا نشات گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سری نگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیے ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آہ سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں آہ سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے طرف سے آزادی کا امرت موت سو کے تحت جو وقت ہون کیا جا رہا ہے شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں آہ اس میں ایک طرح سے سرکشبل کے جوان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں بلکل حریرہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ بی اے سف ہے بارڈر سکیورٹی فورس یہ انہوں نے یہاں پہ نشاد سے آج ایک ریلی سچارٹ کی ہے آزادی کے امرت مہود سو پر اور نشاد سے لے کے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ہون میں شرکت کیے وہ نشاد سے آج راج بھون تک جائیں گے قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر کی یہ دوری ہوگی ہم اپنے کیمرامین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے ابھی ہم سے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں ان سے جڑنے کی وہاں پہ تو جو یہ سارا انٹینٹ ہے آپ کو بتا دوں آف لیٹ جو آرمی ہے یا بی ایس ایس بی ہے کافی سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ یہ لوگ ینگ سچے اس کو انوالو کر رہے ہیں وہاں کتھاؤنز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھو گا آج ورل سائیکل جے ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو جمو ان کشمیر ہیلت سرویسز ہیں انہوں نے ایک سائیکل کا بھی ماریتھاؤن نکالا تھا تو یہی اس وقت یہی پلان ہے انڈین آرمی کا جیسے بھی اس وقت ینگ سچے اس کو انگیج کر پائے آپ نے دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائی کلان جو ہے کافی سارے ایونٹ جشنے چلائی کلان کو بھی لے کے ہوتے تھے تو جو انٹائر بیسکلی جو کونسپ جو ہے اس کا آرمی کا وہ یہی ہے کہ یوت کو ایک ڈرگ سے نکالنے کے لیے ان کو پوزیٹیو وے میں ہلڈی وے میں انگیج کیسے کیا جائے سروش وقت ہون سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمرامین کے ذریعے جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں تصویریں بڑی شاندار ہیں ڈل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی کتار لگی ہوئی ہے ایک ڈریس میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈل کے کنارے اور یہ جو یہ سارا سٹریچ آتا ہے نشات سے لے کے چشم شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میرے تھان وہاں پہنچے گا ایل جی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پورے واک اتھان کا کونسپٹ ہے یا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ یونگسٹر اس کو کیسے ڈرگ کی وابا سے باہر نکالے اور کیسے انہیں سوسائیٹی میں ایک انکورپریٹ کرے اور ان کو ایک سوک ریسپونسیبیلٹی سے آویر کرائیں جی ہو ریرا تو بلکل سروش آپ نظر بنا رکھیں اس واک اتھان پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سروش کا فیل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو چلی اس بولیٹن میں بھی فیل حال اتنا ہی نمشکار اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشہ کے بالاسور میں ہوئے ریل حادثے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبن اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے مرتکوں کے پریوار کو دندس لاکھ کی مدد کی گوشنہ کی گئی ہے جبکہ کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈکلیئر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڈی ڈکلیئر ہو گئی ہے جو کیس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلائی گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے کس کارن سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا کا پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارن سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا ابھی 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 سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئیے ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کے ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز پہ یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چاہیے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے ہیں میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ سب سے ٹھیک ہو جائے گا تورنٹ ریسٹوریشن 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 کا کام تورنٹ چالو ہوگا جیسے ہی کمپلیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے تورنٹ ریسٹوریشن کا کام چالو ہوگا آلڑی جتنی بھی ریسٹوریشن کے لئے مشینیں ہیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ہے ابھی انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے ابھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے ڈیڈ ٹول ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن اور ریلوی ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اسی نمبر کو آپ لے کے چلیں ابھی کچھ بھی کہنا اچھت نہیں ہے انکوائری ہونے دیجئے اور سارا فوکس ریسکیو اور جو غائل ہوئے ہیں ان کے علاج پر فوکس کریں سارا سب سارا کا سارا فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پر دھیان دیا جائے ریسٹوریشن پر دھیان دینا میں نے کہا پوری جانکاری پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی ڈیٹیلڈ میں ہائی لیول انکوائری کمیٹی آلرڈی رات میں کوششت کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی بنائی گئی ہے اور حادثے کی جائج کرے گی انکوائری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی ہیں کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کرومنڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہیں وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیا بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے آئلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منایا جائے گا اور کرومنڈل ایکسپریس حادثے کو لے کر جانچ پرطال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ معاوزے کا بھی اس میں آئلان کیا گیا ہے پی ایم راحت کوش سے بھی معاوزے کا آئلان کیا گیا ہے اوڈیشہ میں ایک دن کا راج کے شوک گھوشت کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں منایا جائے گا دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ اینگل سے کہ کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں اب تک مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ مسافر اس میں گھائل بتایا جا رہے ہیں کیندر منتری میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے گھٹت کی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پرتال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا کس سے غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کے لیے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پرتال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا کتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشا کے سرکار وہاں کا جو پرشاسن ہے لگاتار ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کیندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ الگ ہاسپٹلز میں بھرتی کرائے گیا ہے اور الگ الگ اسپٹالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کیندر ریل منتری اشونی نے خود کہا کہ سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپٹالوں میں اور جو آواجاہی ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرین ابادت ہوئی ہیں آج تک کتنی ٹرینیں تھیں سب ہی کو ایک طرح سے روک دیا گیا ہے آج اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلے گی تو سب سے پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مکتا ہے کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیندر ریل منتری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گھٹت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا لگتار رسکیو کیا جا رہا ہے جو لوگ اس ٹرین میں فسے ہوئے ہیں ڈیبو میں فسے ہوئے ہیں انہیں رسکیو کیا جا رہا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے جا رہا ہے ہماری کل رات سے ہماری چھے ٹیم لگی ہوئے ہیں یہاں پر اور ہمارے دوکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بن سکے ہم لوگ سب ہی مل کے کام کر رہے ہیں ہم لوگ نکال لئے ہیں اور ابھی جو بھی ڈیٹ باڈیز ہیں ان کو ہم لوگ نکال لہے ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی کی مینگل باڈیز ہے تو اسی لئے اپنے آپ کا سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے گا جلدی تو لگتار ہماری نظر بھی اس حادثے پر بنی ہوئی ہے تین تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس حادثے کی جو الگ الگ انگل سے جو تصویریں ہیں اور کیندر ریل منتری بھی اب گھٹنا اس طل پر پہنچ چکے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ جو گھائل ہیں ان کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے تو جس طرح سے کیندر ریل منتری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا فوکس ہے ہی ہے کہ جلد سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتایا جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچائے جائے اور اس کے بعد جو یاتیات ہے اسے بحال کیا جائے تو اڈیشہ ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹریاں ایک طرح سے برباد ہو گئیں ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے جو ایک طرح سے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے ٹرین ایکسیڈنٹ میں ابھی بھی چلا ہے رسکیو آپریشن سیدھا ہم دیکھیں گے جو تصویر دکھائیں گے تھوڑا کیسے ابھی بھی رسکیو آپریشن چلا ہے کیونکہ کال سے شروع ہونے والا یہ رسکیو آپریشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ گھٹا اس کو لے کے تو ان پر یہ ایک طرف سے ہوگا لیکن ابھی لوگ اور بھی لوگ فوسے ہونے کی سوچنا آ رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈیا نارمی اور انڈیا ریف کی طرف سے کیسے رسکیو کیا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے ایسے جہاں سے یہ درگٹنا شروع ہوا ہے جہاں سے وہ ایکسیڈنٹ شروع ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مال بھائی گاڑی کے اوپر ایک انجن جو بولا جا رہا ہے یہ کرم انڈر ٹرین کا جو انجن تھا وہ چڑ گیا ہے اور اسی سے ہی یہ جو ایکسیڈنٹ ہے یہ جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کیسا رسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کے پتا ہی چلا ہوگا کیسا کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور ابھی تک جو سوچنا آ رہا ہے دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چونکہ یہ جو پوشٹی کیا گیا ہے ایک طرف سے چلا ہے اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی بھی نیچے فوسے ہونے کی اسمکہ کیا جا رہا ہے اور اس کو چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رسکیو اپریسن کیا جا رہا ہے پوری ٹرین کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ جو گوڈ سٹرین تھا اور اس کا وہ پہلے کھڑا ہوا تھا لیکن اس سے پیچھے جو کرم انڈر ایکسریس آیا تھا وہ بہت تیز سے آ رہا تھا اور یہ ٹرین کو دھکا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی چڑ گیا اور دوسری طرف ہی ایک ٹرین آیا جایا آ رہا تھا جو کو جب کرم انڈر نے اس کو دھکا دیا تو اس کا جو سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسری ٹریکٹر پر لیا اور دوسری طرف ہی وہ جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکٹر ہو گیا اور پورے آپ دیکھیں گے جو کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا گھائل ہوئے ہیں ہزار کی آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے ہیں اور پورے اڑیسہ کے بیبین ہسپیٹل ہم دیکھیں گے جو بلیشور سے لے کر بھوپنیس اور کٹک تک جو ہسپیٹل ہے وہ سب ہی ہسپیٹل میں بہت سارے جو انجرڈ ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹیٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اڑیسہ کے سیم بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اڑیسہ کے دوسرے منتری بھی پہنچ رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ریلوے منسٹر بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں دھرمندر پگن وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور کیسے ریسکیو آفریشن چلے گا کیسے ریسکیو آفریشن کیا جائے گا اس بارے میں وہ بھی دیکھیں گے سب سے بڑے بات ہے کہ اتنا بڑا جو درگھٹنا ہوا ہے اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کو کیسے ریسکیو کیا جائے گا اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیوریٹی ہے اور اسی طرح کال رات بھر یہ جو آفریشن یہ وہ بھی چل لاتا اور آج صبح بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی آفریشن کو جردار کیا جائے کیونکہ کال اندھیرے کے بجے سے جو تھوڑا آفریشن کو رکا بٹایا تھا آج کیسے اس کو ختم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو ساگے سب لوگوں کو وہاں سے ٹرن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سو سے لگا ہوا ہے اڑی صاحب سے کیمرہ پرسن چتن سوہن کے ساتھ ستیسنا بتایا نیوز ایٹین تو اس بھیانک اور دردناک حادثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی یہاں پر رکھیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے ایسی ڈیشن نیمی اپیو کی اور بریک واد بڑی خبر راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھل تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھر شتی گرس ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یوٹیوں کو علاج کے لیے بدھل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن سے معافضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجوری کے بدھل تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے صدی راجوری کا رکھ کریں گے شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے جو بھسکلن ہوا ہے موسم کے چلتے اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں یہ دورت راج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دورت راج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانک پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور ان گھروں پر گرتا ہے جس میں سے ایک کچھا مکان جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا اس کے بعد ایک پکا مکان ہے جو جس کو نقصان پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہاں پر چھوٹی بچیاں تھی وہ وہاں تھی تو اچانک جو ہے وہ پتھر گرنے سے بہت بہت بڑا پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جنہیں علاج کے لیے بدل کے ہی اسپال میں داخل کروایا گیا ہے فیلحال صورتحال یہ ہے کہ یہ تینوں فیملی وہاں سے مائیگرنٹ ہو چکی ہیں وہاں سے بیگر ہو چکی ہیں اور ایک وہاں سے باہر ہیں ان گھروں میں نہیں رہ رہی ہیں اور کسی کے گھر میں رات کو یہ رکی تھی لیکن ان کیا سوال یہ ہے کہ آپ ان کے کہیں تھیارنے کا بندوست پر شاہد رہا ہے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کیا جانا چاہیے کیونکہ گھر جو ہیں اپنی طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اور ابھی بھی خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے کیونکہ حالانکہ بارش ابھی رکی ہے لیکن پھر بھی جو چٹان ہیں وہاں سے جو پتھر ہیں وہاں سے وہ گرنے کا سنسلہ جو ہے وہ چار رہا ہے اور تین گھروں کو یہ بھاری نقصان پہنچا ہے پر شاہد سن کی طرف سے فوری طور پر ابھی کوئی راحت نہیں دی گئی ہے کہ وہ رات کا معاملہ تھا اور رات کو جب وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ موقع پہنچے اور انہوں نے ریسکیو کیا ان لوگوں کو وہاں سے گھر سے نکالا اور اب جو ہے فیرحال آہ صبح کے وقت جو ہے کچھ امید ہے لوگوں کو کہ پرشاہد سن کی طرف سے مدد ملے گی انہیں چھت ملے گا کوئی ٹینٹ ملے گا کچھ کچھ رہنے کا ان کا بندوست ہوگا جب تک ان کا مقام جو وہ تیار ہوتا کہیں بندوست سرکار کی طرف سے کیا جائی یہ مانگ وہاں کے لوگوں کی ہے آہ بلکل شکتی جس طرح کا لوکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جب جب موسم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں پہلے سے ان لوگوں نے آہ کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی بلکل یہ جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے آپ ان کا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے نزدیک ہے اور اکثر اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن یہ لوگوں کے لیے اور کوئی وکلپ نہیں تھا کہیں جانا یا کچھ کہیں اور جگہ پر شفٹ ہونا مجبوری کے طور پر گریب فیملی ہیں اور کافی دور درہ علاقہ میں یہ لوگ رہتے ہیں دہاڑی لگاتے ہیں اور اپنا روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں تو وہاں پر ان کا مجبوری تھی کہ وہاں پر ہی ان کا رکنا تھا وہ نہ ہی کوئی اندزام پرشاہسن کے طرف سے اس سے پہلے کیا گیا تھا کہ کہیں ان لوگوں کو پہلے سے شفٹ کیا جائے تو اس طرح سے یہ لوگ وہیں پر بلکل ہوتا ہے اور حادثے میں ان کے گھر کے دو پریوار کے لوگ جو ہیں وہ بلکل شکتی پرشاہسن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشاہسن کے طرف سے ان لوگوں کے لیے آیا اب تک لیکن ابھی تک تو کوئی اس طرح کا مدد کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے حالانکہ صلاح پرشاہسن تک اس بات کی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے حالانکہ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم وہاں پر جائے یہ دور درائی کا لاکہ ہے وہاں پہنچنے میں بھی کافی لمبا وقت جو ہے وہ پرشاہسن کو لگے گا لیکن وہاں پر وہ ٹیم جائے گی اور جانے کے بعد ہی وہاں پر موقع کے حالات کو دے کر ہی کچھ نہ کچھ مدد کے لیے اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا لیکن فیلحال ان کے لیے ابھی تک کسی طرح کوئی انوانسمنٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے تو بالکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ تینوں جو متاثر ہیں اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گا ہے کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے ایک طرح سے خراب ہوئے شتیگرست ہوئے کہ اب یہ ایک تو رہنے لائق نہیں ہے تو اب یہ دوسری جگہ پر رہنے کے لیے چلے گا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں تینوں پریواروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ کل کتنے لوگ ہیں اگر ہم بات کریں تو پندرہ کے قریب یہ لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں چھوٹے اور یہ لوگ رات کو ہی وہاں سے دوسری جگہ پر یعنی دوسرے پروس میں کسی کے گھر میں تھیارنے کے لیے چلے گئے تھے وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی جب یہ حادثہ ہوا تو مقامی لوگ گاؤں کے لوگ تھے وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا ان کا سامان بھی پوری طرح سے تباہ ہو گیا کیونکہ پورا جو ایک بہت بڑی چٹان جب ان کے مقام کے چھتوے اوپر گری تو پوری طرح سے دب گئے تو وہاں سے اب ان کی وہاں سے نکال کے رات کا وقت تھا بارش بھی تھی رات کو اور بارش کے وقت ان کو وہاں سے نکالنا اور کہیں دوسرے پروس کے کسی گھر میں جو ہے فیلحال کے لیے رات کو انہیں رکھا گیا تھا اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ موسم تو ابھی کچھ بارش کچھ وقت کے لیے بارش وہاں پر ابھی تھمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور دوسرے جو اس محلے کے گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیونکہ یہ جو تمام گھر ہیں یہ بلکل پہاڑی کے نیچے وہاں پر ہیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے اوپر تو خطرہ دوسرے گروہ میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ گوھار لگا رہے ہیں زلہ پرشاست سے کہ فوری طور پر کوئی امداد جو ہے وہ دی جائے بندوست کیا جائے کہیں ٹینٹ دیے جائے کہیں اور شفٹ کرنے کے لیے لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوست جو ہے وہ کیا جائے یہ مانگ فیلحال وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کی تین گھر تو شتیگرست ہوئے ہیں انہیں کافی نقصان پہنچا ہے بھوسکلن کے بعد لیکن علاقے میں آس پاس اور گھر ہیں جن پر ایک طرح سے خطرہ ابھی بھی منڈا رہا ہے اس لوکیشن پر ابھی اور کتنے گھر ہیں جن کے لیے ایک طرح سے ابھی بھی خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ موسم کا مزاج لگاتار بدل رہا ہے لگاتار بارش رک رک کر ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر اور زیادہ موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو یہ خطرہ بنا رہے گا کی ہو سکتا ہے بھوسکلن ہو جس کے وجہ سے علاقے کے جو دوسرے گھر انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو دس گھر اور ہیں اس علاقے میں جو بالکل پہاڑ کے نیچے ہیں جن پر یہ خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے نہ صرف آپ بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وارداتیں ہوئی ہیں دو سال پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی جس میں ایک لوگ دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی اور وہ آٹھ سے دس گھر جو ہیں وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں پہڑی کے نیچے ہیں وہ گھر لیکن ان کو وہاں سے ابھی تک ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اگر نکلیں تو جائیں کہاں پر تہیں دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی نوچھا لگا تھا روک روک پر بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہی دیمانڈ ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے تل سکے ہم چلیے شکتی آپ نظر بنا رکھے بہت بہت تو شکریہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چلیے آگے پڑھیں گے سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موت سو کے تحت واکتہون کا آئیوجن سری نگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لیے واکتہون کا آئیوجن کیا جا رہا ہے واکتہون کا نشات گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سری نگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیے ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آہ سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں آہ سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے طرف سے آزادی کا امرت موت سو کے تحت جو واکتہون کیا جا رہا ہے شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں آہ اس میں ایک طرح سے سرکشبل کے جوان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں بلکل ہو رہا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ بی اے سف ہے بارڈر سیکیورٹی فورس یہ انہوں نے یہاں پہ نشات سے آج ایک ریلی سچارٹ کی ہے آزادی کے امرت مہاد سو پر اور نشات سے لے کے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ہون میں شرکت کیے وہ نشات سے آج راج بھاون تک جائیں گے قریباً آج سے دس کلومیٹر کی یہ دوری ہوگی ہم اپنے کیمرامین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے ابھی ہم سے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں ان سے جڑنے کی وہاں پہ تو جو یہ سارا انٹینٹ ہے آپ کو بتا دوں آف لیٹ جو آرمی ہے یا بی ایس ایف ہے یا ایس ایس بی ہے کافی سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ یہ لوگ یانگسٹرز کو انوالو کر رہے ہیں وارک تھونز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھو گا آج ورل سائیکل یہ ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آہ جو آہ جو آہ جو آہ جامو ان کشمیر ہیل سرویسز ہیں انہوں نے ایک سائیکل کا بھی ماریتھون نکالا تھا تو یہی اس وقت یہی پلان ہے انڈین آرمی کا کہ جیسے بھی اس وقت یانگسٹرز کو انگیج کر پائے آپ میں دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائی کلان جو ہے کافی سارے ایونٹ جشنے چلائی کلان کو بھی لے کے ہوتے تھے تو جو آہ دی انٹائر بیسکلی جو کانسپ جو ہے اس کا آرمی کا وہ یہی ہے کہ یوت کو ایک ڈرگ سے نکالنے کے لیے ان کو پوزیٹیو وے میں ہیلڈی وے میں انگیج کیسے کیا جائے سروش وقت ہون سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمروین کے ذریعے جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں تصویریں بڑی شاندار ہیں ڈل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ایک ڈریس میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈل کے کنارے اور یہ جو سارا سٹریچ ہاتا ہے نشات سے لے کے چشم شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میریتھون وہاں پہنچے گا ال جی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور میں وہ یہی ہے کہ ینگسٹر اس کو کیسے ڈرگ کے وبا سے باہر نکالے اور کیسے انہیں سوسائیٹی میں ایک انکوپریٹ کرے اور ان کو ایک سیوک ریسپونسیبلیٹی سے آویر کرائیں جی حریرہ تو بلکل سروش آپ نظر بنا رکھیں اس واکتھون پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سروش کا فیل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو چلیے اس بولیٹن میں بھی فیل اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشہ کے بالاسور میں ہوئے ریل خادسے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکی نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتا جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبین اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کے حالت گمبیر بنی ہوئی ہے مرتکوں کے پریوار کو دندس لاکھ کی مدد کی گوشنہ کی گئی ہے جبکی کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈکلیر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڑی ڈکلیر ہو گئی ہے جو کیس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلائی گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاوز میں جائیں گے کس کارن سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا کا پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارن سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا سر کیا کوئی انڈکیشن ابھی تک ہے کس کارن سے ہو سکتا ہے ابھی 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 سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئی ہیں ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کے ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز پہ دیکھو یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چاہیے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ ریسٹوریشن کا کام ترنت چلو ہوگا جیسے ہی کمپریٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے ترنت ریسٹوریشن کا کام چلو ہوگا جتنی بھی ریسٹوریشن کے لئے مشینیں ہیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ہے ابھی میں راستہ میں دیکھ کے آیا ہوں انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے گا ابھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے گا ڈیڈ ٹول ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن اور ریلیف ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کنٹینیوز لی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اسی نمبر کو آپ لے کے چلے ابھی کچھ بھی کہنا اچھت نہیں ہے انکوائری ہونے دیجئے اور سارا فوکس ریسکیو اور جو غائل ہوئے ہیں ان کے علاج پہ فوکس کریں سارا آپ نے کیا دیکھا بھی کتنے لوگ فسے ہو سکتے خال سب سارا کا سارا فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پہ دھیان دیا جائے ریسٹوریشن پہ دھیان دینا ہے میں نے کہا پوری جانکاری پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی ڈیٹیل میں ہائی لیول انکوائری کمیٹی already رات میں کوششت کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی بنائی گئی اور حادثے کی اجاز کرے گی انکوائری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی ہیں کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کرومنڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیا بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے اعلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منایا جائے گا اور کرومنڈل ایکسپریس حادثے کو لے کر جاج پرطال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ معاوزے کا بھی اس میں اعلان کیا گیا ہے پی ایم راحت کوش سے بھی معاوزے کا اعلان کیا گیا ہے اوڈیشہ میں ایک دن کا راج کے شوک گھوشت کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں منایا جائے گا دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ انگل سے کہ کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں اب تک مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ مسافر اس میں گھائل بتایا جا رہے ہیں کیندر منتری میڈیا سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے گھٹت کی گئی ہے جو حادثے کی جانچ پرطال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا کس سے غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کیلئے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پرطال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا کتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشا کے سرکار وہاں کا جو پرشاسن ہے لگاتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ الگ ہاسپٹلز میں بھرتی کر آئے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کندر ریل منتری اشونی نے خود کہا کہ سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواجہی ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو ٹرین ابادت ہوئے ہیں آج تک اس روٹ کی جتنی ٹرینیں تھیں سب ہی کو ایک طرح سے روک دیا گیا ہے آج اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلے گی تو اس پہلے جو ریلوے ہے اس کی یہی پرارت مکتہ ہے کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشن کو اور تیز کیا جائے کیونکہ ابھی بھی اس پٹری پر جو ٹرین ڈریل ہوئی ہے یا جو ڈبے ڈریل ہوئے ہیں انہیں فوراں یہاں سے ہٹائے جائے تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کندر ریل منتری خود اب ایک طرح سے موقع پر موجود ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس پر قریب سے نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی گٹھت کی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کرے گی انکوائری کرے گی اور انکوائری کے بعد ہی کوئی صاف تصویر نکل کر سامنے آئے گی کہ اس حادثے کی بڑی وجہ کیا ہے لیکن تصویروں کے ذریعے ہم لگتار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا لگتار رسکیو کیا جا رہا ہے جو لوگ اس ٹرین میں فسے ہوئے ہیں ڈیبو میں فسے ہوئے ہیں انہیں رسکیو کیا جا رہا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے جا رہا ہے ہماری کل رات سے ہماری چھے ٹیم لگی ہوئے ہیں اور ہمارے ڈاکس بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل ٹیم بھی لگی ہوئے ہیں اور لگتار ہم کام کر رہے ہیں جتنا بن سکے ہم لوگ سبھی مل کے کام کر رہے ہیں لائیو ٹیم لگ بھگ ہم لوگ نکال لیا ہیں اور ابھی جو بھی ڈیٹ بوڈیز ہیں ان کو ہم لوگ نکال لیا ہیں ٹائم تو ابھی آستے آستے نکال رہے ہیں جلدی تو ہو نہیں سکتا ہے دیکھتے ہوئے کئی کی مینگل باڈیز ہے اسی لئے اپنے آپ کا سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے ہو جائے گا جلدے تو لگتار ہماری نظر بھی اس حادثے پر بنی ہوئی ہے تین تصویروں کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس حادثے کی جو الگ الگ انگل سے جو تصویریں ہیں اور کیندر ریل منتری بھی اب گھٹنا اس طل پر پہنچ چکے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ لگتار رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے دو سو اٹھاسی لوگ اب تک اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ہو گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ جو گھائل ہیں ان کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے تو جس طرح سے کیندر ریل منتری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا فوکس ہے ہی ہے کہ جلد سے جلد رسکیو کا جو کام ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ بتایا جا رہی ہے انہیں ایک طرح سے پہلے اچھا علاج پہنچائے جائے اور اس کے بعد جو یادہ یاد ہے اسے بحال کیا جائے تو اڈیشہ ریل حادثہ ہے ٹکر کے بعد جو کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کئی پٹریاں ایک طرح سے برباد ہو گئیں ٹرین سے جو پہیے تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے اور اب جس طرح سے رسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے گیس کٹر سے کٹ کر لوگوں کے جو ایک طرح سے شو نکالے جا رہے ہیں اور جو تصویریں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے ٹرین ایکسیڈنٹ میں ابھی بھی چلا ہے رسکیو آپریشن سیدھا ہم دیکھیں گے جو تصویر دکھائیں گے تھوڑا کیسے ابھی بھی رسکیو آپریشن چلا ہے کیونکہ کل سے شروع ہونے والا یہ رسکیو آپریشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ گھٹا اس کو لے کے تو ان پر ایک طرف سے ہوگا لیکن ابھی لوگ اور بھی لوگ فوسے ہونے کی سوچنا آ رہا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈیا نارمی اور انڈیا ریف کی طرف سے کیسے رسکیو کیا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ تصویر دکھائیں گے اسے جہاں سے یہ درگٹنا شروع ہوا ہے جہاں سے وہ ایکسیڈنٹ شروع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مالوہی گاڑی کے اوپر ایک انجن جو بولا جا رہا ہے کہ یہ کرم انڈر ٹرین کا جو انجن تھا وہ چڑ گیا ہے اور اسی سے ہی یہ جو ایکسیڈنٹ ہے یہ جو درگٹنا ہے یہ شروع ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کیسا رسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کے پتہ ہی چلا ہوگا کیسا کتنا بڑا یہ درگٹنا ہے اور ابھی تک جو سوچنا آ رہا ہے دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی جو پوشٹی کیا گیا ہے لیکن یہ جو جو دیکھت کا یہ اور بھی بڑھنے والا ہے کیونکہ ابھی بھی رسکیو اپریسن ایک طرف سے چلا ہے اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی بھی نیچے فوسے ہونے کی ایک آسنکہ کیا جا رہا ہے اور اس کو چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رسکیو اپریسن کیا جا رہا ہے پوری ٹرین کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ جو گوڈ سٹرین تھا اور اس کا وہ پہلے کھڑا ہوا تھا لیکن اس سے پیچھے جو کرمانڈل ایکسریس آیا تھا وہ بہت تیز سے آ رہا تھا اور یہ ٹرین کو دھکا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی چڑ گیا اور دوسری طرف ہی ایک ٹرین آیا جایا آ رہا تھا جو کو جب کرمانڈل نے اس کو دھکا دیا تو اس کا جو سب ڈبے ہیں وہ الگ ہو گیا اور دوسرے ٹریکٹر پہلے لیا اور دوسری طرف ہی وہ جو ٹرین آیا تھا اس کے ساتھ بھی ٹکر ہو گیا اور پوری اب دیکھیں گے جو کیسے اتنا بڑا حصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کا موت ہو گیا ہے اور بہت سارے گھائل ہوئے ہیں ہزار کے آس پاس لوگ جو ہیں گھائل ہوئے ہیں اور پورے اڑیسہ کے بیبین ہسپیٹل ہم دیکھیں گے جو بلیشور سے لے کر بھوپنیس اور کٹک تک جو ہسپیٹل ہے وہ سب ہی ہسپیٹل میں بہت سارے جو انجرڈ ہیں جو ان کو بھرا گیا ہے ان کا ٹیٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اور کچھ دیر کے بعد اڑیسہ کے سیم بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اڑیسہ کے دوسرے منطری بھی پہنچ رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ریلوے منسٹر بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ جو دھرمندر پدن بھو بھی یہاں پر آئیں گے اور کیسے رسکیو آپریشن چلے گا کیسے رسکیو آپریشن کیا جائے گا اس بارے میں بھو بھی دیکھیں گے سب سے بڑے بات ہے کہ اتنا بڑا جو درگھٹنا ہوا ہے اس کو اس کو چلتے ہوئے پہلے لوگوں کو کیسے رسکیو کیا جائے گا اور جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں نیچے ان سے کیسے نکالا جائے گا یہ سب سے پرائیوریٹی ہے اور اسی تیرا کال رات بھر یہ جو اپریشن یہ بھو بھی چل لہا تھا اور آج صبح بھی ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی اپریشن کا جردار کیا جائے گا کیونکہ کال اندھیرے کے بجے سے جو تھوڑا اپریشن کو رکاب اٹھایا تھا آج کیسے اس کا ختم کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو ساگے سب لوگوں کو وہاں سے ٹرن کے نیچے سے نکالا جائے گا اس کے لیے پورا ریلوے نے جو سو سے لگا ہوا ہے اوڑی صرف سے کیمرہ پرسن چتن سوئے کے ساتھ ستیسنا بتا نیوز ایٹین تو اس بھیانک اور دردناک حدثے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی یہاں پر رکیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے ایسی ڈی نیمی اپیو کی اور بریک واد بڑی خبر راجوری سے ہے جہاں زلے میں پچھلے چار دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے راجوری زلے کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھر شتی گرست ہو گئے ہیں اس گھٹنا میں گھائل دو یووتیوں کو علاج کے لیے بدھال اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تینوں گھروں کے پریجن اب بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن سے معاوضے کی مانگ کی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش کے بعد لگاتار راجوری کے بدھال تحصیل کے راج نگر وارڈ نمبر تین میں بھسکلن سے تین گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے صدی راجوری کا رکھ کریں گے مارے سیوگی شکتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھسکلن ہوا ہے موسم کے چلتے اس میں تین گھر بری طرح سے انہیں نقصان پہنچا ہے اور جو گھر والے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں یہ دورت راج کا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دورت راج علاقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھے لیکن اچانک پیچھے سے بہت بڑا پہاڑ آتا ہے اور ان گھروں پر گرتا ہے جس میں سے ایک کچھا مکان جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا اس کے بعد ایک پکا مکان ہے جو جس کو نقصان پہنچا ہے وہ جو کچھے مکان میں دو لڑکیاں تھی وہاں پر چھوٹی بچیاں تھی وہاں تھی بہت بڑا پہاڑ گرنے سے ان کو چھوٹے آئی ہیں جنہیں علاج کے لیے بدل کے ہی اسپال میں داخل کروایا گیا ہے فیلحال صورتحال یہ ہے کہ تینوں فیملی وہاں سے مائیگرنٹ ہو چکی ہیں وہاں سے بیگر ہو چکی ہیں اور ایک وہاں سے باہر ہیں گھروں میں نہیں رہ رہی ہیں کسی کے گھر میں رات پر یہ رکی تھی لیکن ان کے سوال یہ ہے کہ آپ ان کے کہیں خیارنے کا بندوست پرشاسم دو رہا ہے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کیا جانا چاہیے کیونکہ گھر جو ہیں اپنے طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اور ابھی بھی خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے کیونکہ حالانکہ بارش ابھی رکی ہے لیکن پھر بھی جو چٹان ہیں وہاں سے جو پتر ہیں وہاں سے وہاں سے گرنے سنسلہ جو ہے وہ چار رہا ہے اور تین گھروں کو یہ بھاری نقصان پہنچا ہے پرشاسم کی طرف سے فوری طور پر ابھی کوئی راحت نہیں دی گئی ہے کہ کوئی رات کا معاملہ تھا اور رات کو جب وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ مکہ پر پہنچے اور انہوں نے ریسکیو کیا ان لوگوں کو وہاں سے گھر سے نکالا اور اب جو ہے فیرحال صبح کے وقت جو ہے کچھ امید ہے لوگوں کو کہ پرشاسم کی طرف سے مدد ملے گی انہیں چھت ملے گا کوئی ٹینٹ ملے گا بلکل شکتی جس طرح کا لوکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جب جب موسم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں پہلے سے ان لوگوں نے کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرنا یا زمین کھسکنا اس طرح کے حادثے تو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جی بلکل یہ جو گھر تھے بلکل پہاڑوں کے نزدیک تھے اب ان کا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے نزدیک ہے اور اکثر اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں خطرے میں یہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن یہ لوگوں کے لیے اور کوئی وکلپ نہیں تھا کہیں جانا جا کچھ کہیں اور جگہ پر شفٹ ہونا مجبوری کے طور پر گریب فیملی ہیں اور کافی دور درہ علاقہ میں یہ لوگ رہتے ہیں دیہاری لگاتے ہیں بلکل ہوتا ہے اور حادثے میں ان کا ان کے گھر کے دو پریوار کے لوگ جو ہیں وہ بلکل اشکتی پرشاسن نے کیا کسی طرح کے مدد کا اعلان کیا ہے کچھ بیان پرشاسن کے طرف سے ان لوگوں کے لیے آیا اب تک لیکن ابھی تک تو کوئی اس طرح کا مدد کا اعلان تو نہیں کیا گیا حالانکہ پرشاسن تک اس بات کی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے حالانکہ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم وہاں پر جائے یہ دور درائی کے علاقہ ہے وہاں پہنچنے میں بھی کافی لمبا وقت جو ہے وہ پریشاسن کو لگے گا لیکن وہاں پر وہ ٹیم جائے گی اور جانے کے بعد ہی وہاں پر موقع کے حالات کو دے کر ہی کچھ نہ کچھ مدد کے لیے اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا لیکن فیلحال ان کے لیے ابھی تب کسی طرح کو انوانسمنٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے تو بلکل اس وقت شکتی جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ تینوں جو متاثر ہیں اب یہ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گا کہ ان کے گھر اتنی بری طرح سے ایک طرح سے خراب ہوئے شتگرست ہوئے کہ اب یہ ایک طور رہنے لائق نہیں ہے تو اب یہ دوسری جگہ پر رہنے کے لیے چلے گا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں تینوں پریوائروں کے اگر ہم بات کریں چھوٹے اور یہ لوگ رات کو ہی وہاں سے دوسری جگہ پر یعنی دوسرے پروس میں کسی کے گھر میں تھیارنے کے لیے چلے گئے تھے وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی جب یہ حادثہ ہوا تو مقامی لوگ گاؤں کے لوگ تھے وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا ان کا سامان بھی پوری طرح سے تباہ ہو گیا کیونکہ پورا جو ایک بہت بڑی چٹان جب ان کے مقام کے چھتوے اوپر گری تو پوری طرح سے دب گئے تو وہاں سے اب ان کی وہاں سے نکال کے رات کا وقت تھا بارش بھی تھی رات کو اور بارش کے وقت ان کو وہاں سے نکالنا اور کہیں دوسرے پروس کے کسی گھر میں جو ہے فیلحال کے لیے رات کو انہیں رکھا گیا تھا اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ موسم تو ابھی کچھ بارش کچھ وقت کے لیے بارش وہاں پر ابھی تھمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور دوسرے جو اس محلے کے گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیونکہ یہ جو تمام گھر ہیں یہ بلکل پہاڑی کے نیچے وہاں پر ہیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے اوپر تو خطرہ دوسرے گروہ میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ گوہار لگا رہے ہیں زلہ پرشاست سے کہ فوری طور پر اور کوئی امداد جو ہے وہ دی جائے بندوست کیا جائے کہیں ٹینٹ دیے جائے کہیں اور شفٹ کرنے کے لیے لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوست جو ہے وہ کیا جائے یہ مانگ فیلحال وہاں کے لوگوں کی ہے بلکل شکتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تین گھر تو شتیگرست ہوئے ہیں انہیں کافی نقصان پہنچا ہے بھوسکلن کے بعد لیکن علاقے میں آس پاس اور گھر ہیں جن پر ایک طرح سے خطرہ ابھی بھی منڈا رہا ہے اس لوکیشن پر ابھی اور کتنے گھر ہیں جن کے لیے ایک طرح سے ابھی بھی خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ موسم کا مزاج لگاتار بدل رہا ہے لگاتار بارش رک رک کر ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر اور زیادہ موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو یہ خطرہ بنا رہے گا کہ یہ ہو سکتا ہے بھوسکلن ہو جس کے وجہ سے علاقے کے جو دوسرے گھر ہیں انہیں بھی نقصان پہنچے گا تو اس علاقے میں ابھی اور کتنے گھر ہیں یا ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں الٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو دس گھر اور ہیں اس علاقے میں جو بلکل پہاڑ کے نیچے ہیں جن پر یہ خطرہ جو ہے بنا ہوا ہے نہ صرف آپ بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وارداتیں ہوئی ہیں دو سال پہلے بھی واردات ہوئی تھی جس میں ایک لوگ دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی اور وہ آٹھ سے دس گھر جو ہیں وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں پہڑی کے نیچے ہیں وہ گھر لیکن ان کو وہاں سے ابھی تک ان کے پاس تو بندوست نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اگر نکلیں تو جائیں کہاں پر تین دوسری جگہ ان کے لیے نہیں ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی وہاں پر پھیرنا بارش بھی ہو رہی ہے چار بھی نوزہ لگا تھا بارش ہو رہی ہے خطرہ بنا ہوا ہے اب ان لوگوں کی یہی دیمانڈ ہے کہ فوری طور پر کوئی اور بندوست کیا جائے کہیں نہ کہیں انہیں شفٹ کیا جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے تل سکے چلیے شکتی آپ نظر بنا رکھیں بہت بہت تو شکریہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چلیے آگے پڑھیں گے سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے دوارہ آزادی کا امرت موتسو کے تحت واکتھون کا آئیوجن سرینگر میں کیا جا رہا ہے بلکہ جوانوں کے لیے واکتھون کا آئیوجن کیا جا رہا ہے واکتھون کا نشاد گارڈن سے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا اور نیو ہرٹ سرینگر میں اس کا سماپن ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیے ہمارے سیوگی سروش کفیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سروش اس وقت جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں سیما سرکشبل کشمیر فرنٹیر کے طرف سے آزادی کا امرت موتسو کے تحت جو واکتھون کیا جا رہا ہے شاندار یہ تصویریں ہیں بڑی تعداد میں اس میں ایک طرح سے سرکشبل کے جوان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں بلکل حریرہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں یہ بی ایس اف ہے بارڈر سیکیورٹی فوس یہ انہوں نے یہاں پر نشاد سے آج ایک ریلی سچارٹ کیا آزادی کے امرت موتسو پر اور نشاد سے لے کے جتنے بھی فوجی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ہون میں شرکت کیے وہ نشاد سے آج راجبھون تک جائیں گے قریباً آج سے دس کلومیٹر کی یہ دوری ہوگی ہم اپنے کیمرو مین سے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی دور ہے ابھی ہم سے ابھی کوشش کریں گے ہم تھوڑی دیر میں ان سے جڑنے کی وہاں پر تو جو یہ سارا انٹینٹ ہے آپ کو بتا دوں آف لیٹ جو آرمی ہے یا بی ایس ایف ہے یا ایس ایس بی ہے کافی سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ یہ لوگ ینگسٹرز کو انوالو کر رہے ہیں وارک اتھاؤنز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھو گا آج ورل سائیکل جے ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو جموہ ان کشمیر ہیلت سرویسز ہیں انہوں نے ایک سائیکل کا بھی ماریتھاؤن نکالا تھا تو اس وقت یہی پلان ہے انڈین آرمی کا جیسے بھی اس وقت ینگسٹرز کو انگیج کر پائے آپ نے دیکھو گا ونٹرز میں بھی جشنے چلائی کلان جو ہے کافی سارے ایونٹ جشنے چلائی کلان کو بھی لے کے ہوتے تھے تو جو انٹائر بیسکلی جو کانسپ جو ہے اس کا آرمی کا وہ یہی ہے کہ یوت کو ایک ڈرگ سے نکالنے کے لئے ان کو پوزیٹیو وے میں ہلڈی وے میں انگیج کیسے کیا جائے سروش وقت ہون سے آپ دور ضرور ہیں لیکن آپ کے کیمرامین کے ذریعے جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں تصویریں بڑی شاندار ہیں ڈیل جھیل کے کنارے کنارے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ایک ڈریس میں سبھی اس میں ایک طرح سے موجود ہیں تو بڑا اچھا یہ نظارہ ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صبح کا وقت خوبصورت یہاں پہ آپ کو بتا دوں ڈیل کے کنارے اور یہ جو سارا سٹریچ آتا ہے نشات سے لے کے چشمے شاہی تک یا گورنر ہاؤس تک یہ پورا ڈل کا ہی راستہ ہے سارا تو جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ابھی یہ واک ہوگا یہ میرے تھان وہاں پہنچے گا ایل جی صاحب انہیں خود وہاں پہ ریسیو کریں گے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پورا واک اتھان کا کونسپٹ ہے یا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ یونگسٹر اس کو تو کیسے ڈرگ کے وبا سے باہر نکالے اور کیسے انہیں سوسائٹی میں ایک انکاپریٹ کرے اور ان کو ایک سیوک ریسپونسیبیلٹی سے اویر کرائیں جی ہو ریرا تو بلکل سروش آپ نظر بنا رکھیں اس واک اتھان پر اس کے جو فائدے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے اس پر ہم آگے بھی اور بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ سروش کا فیل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو چلیے اس بولیٹن میں ابھی فیل حال اتنا ہی نمشکار اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے اوڈیشہ کے بالاسور میں ہوئے ریل خادسے میں دو سو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو سو سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں گھائلوں کو ویبن اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں کئی کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے مرتکوں کے پریوار کو دس لاکھ کی مدد کی گوشنہ کی گئی ہے جبکہ کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈیکلیئر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڈی ڈیکلیئر ہو گئی ہے جو کی اس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلایا گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے کس کارنٹ سے یہ پرابلم ہوئی وہ پورا کا پورا ٹیکنیکل سے اور کس بھی کارنٹ سے ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا سر کیا کوئی انڈیکیشن آبیت ہے کس کارنٹ سے ہو سکتا ہے ابھی 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 سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئی ہیں ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کے ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز پہ یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چاہیے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ ریسٹوریشن 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 کا کام ترنت چلو ہوگا جیسے ہی کمپلیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے ترنت ریسٹوریشن کا کام چلو ہوگا آلڑی جتنی بھی ریسٹوریشن کے لیے مشینیں ہیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ہے ابھی آلڑی میں راستہ میں دیکھتایا ہوں کیا پہلی ڈیریلمنٹ بھی اس کے بعد چکر ہوا کیا پہلے انکوائری انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے گا ابھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے گا ڈیڈ ٹول کے بارے میں جان کاری دیجئے ڈیڈ ٹول ڈسٹریک ایڈنیسٹریشن اور ریلوی ایڈنیسٹریشن کی طرف سے کنٹینیو اس لیے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اسی نمبر کو آپ لے کے چلیں ابھی کچھ بھی کہنا اچھت نہیں ہے انکوائری ہونے دیجئے اور سارا فوکس ریسکیو اور جو غائل ہوئے سب سارا کا سارا فوکس میں نے کہا جیسے آپ سے ریسکیو اور علاج پہ دھیان دیا جائے ریسٹریشن پہ دھیان دینا میں نے کہا پوری جانکاری پوری انکوائری کی جائے گی کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی ڈیٹیل میں ہائی لیول انکوائری کمیٹی رات میں کوشت کر دی گئی تھی کمیشنل ریل سیفٹی وہ بھی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے تو کمپلیٹ انکوائری کی جائے گی انکوائری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے کہ مرنے والوں کے سنکھیا اس حادثے میں دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں یہ حادثہ کتنا خطرنا کتنا بھیانک تھا جو تصویریں ہیں وہی بتا رہی ہیں کیونکہ تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں کرومندل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے نو سو لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایک ہزار سے زیادہ اب گھائلوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھی ہے دو سو اٹھاسی اس میں حلاق ہوئے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ گھائلوں کی سنکھیا بتا جا رہی ہے تو اس بیچ اوڈیشہ سرکار نے آئیلان کیا ہے کہ ایک دن کا ایک طرح سے روش منایا جائے گا اور کرومندل ایکسپریس حادثے کو لے کر جاج پرتال کی جائے گی دو سو اٹھاسی سیادہ لوگوں کے موت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ معاوزے کا بھی اس میں آئیلان کیا گیا ہے پی ایم راحت کوش سے بھی معاوزے کا آئیلان کیا گیا ہے اوڈیشہ میں ایک دن کا راج کے شوک گھوشت کیا گیا ہے اور کوئی اتصو اس درمیان نہیں منایا جائے گا دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ اینگل سے کہ کس طرح سے کتنا بھیانک یہ ریل حادثہ تھا جس میں اب تک مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ دو سو اٹھاسی پہنچ گئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ مسافر اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں کی جانچ پڑھتال کرے گی پوری انکوائری کے بعد ہی ایک طرح سے اصاف ہو پائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا کس سے غلطی ہوئی ہے یا اس حادثے کے لیے ذمہ دار کون ہے یہ ایک طرح سے جانچ پڑھتال کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کتنا بھیانک تھا کتنا خطرناک یہ حادثہ تھا اور اڈیشہ کے سرکار وہاں کا جو پرشاسن ہے لگاتار ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کے اندر سرکار کی نظر بھی اس بڑے حادثے پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورو منڈل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں دو سو اٹھاسی لوگ اب تک ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ ابھی بھی گھائل ہے جنہیں الگ الگ ہاسپٹلز میں بھرتی کرائے گیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا ہے کینڈرے ریل منتری اشونی نے خود کہا کہ سب سے پہلے یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گھائل ہے ان کا اچھے سے علاج کیا جائے اسپتالوں میں اور جو آواجاہی ہے یا تیات ہے اسے ریسٹور کیا جائے تاکہ جو